سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ عرشہ و مدات کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعل لی وزیرم بن احلی اللہ همہ الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہ ہمارن الحق حق ورزقنا تباعا اللہ ہمارن الباطل باطل ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانفال مدنی سورت دس رکوات سیونٹی فائیو آیا ترتیب کے اعتبار سے ایٹھ نمبر پر آٹھویں نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی سورت ہے اگر اس کا نام اور اس کی وجہ جو ہے وجہ تسمیہ تو اس میں ظاہر ہے بلکل بلکل آغاز میں انفال مالی غنیمت کا تذکرہ اس پر سوال اور سوال کا جواب ابتدائی آیت میں تو سوالے سے اس سورت کو سورہ انفال کہا گیا اگر زمانہ نزول اور تاریخی پس منظر کو آپ دیکھیں تو یہ وہ سورت ہے جو دو ہجری میں غزوہِ بدر کے بعد نازل ہونے والی سورت ہمارا ہمیشہ ہی یہ طریقہ اور اللہ کا ہمیشہ ہی یہ نمونہ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں کچھ سنتیں کچھ سورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ غزوات کے حوالے سے تبصرہ فرمایا ہے سورہ الامران میں ہم نے وضاحت سے اخت پر اللہ سبحانہ تعالی کا تبصرہ جو ہے وہ ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا اسی طرح سورہ الانفال جو ہے اس میں غزوہِ بدر کے اندر رنما ہونے والی خالات پہلے بعد میں کیا سیچویشنز تھی کیا سنایریو تھا اس پر ایک بہت ہی جامع سی تبصرہ اور اس پر ایک کمنٹ اور اپینین اللہ سبحانہ تعالی کے موجود ہیں غزوہِ طبوک کا تذکرہ جو ہے وہ آگے آئے گا سورہ توبہ میں سورہ حضاب میں غزوہِ خندق کا تذکرہ تو لہٰذا سورہ حشر میں یہ کچھ صورتیں ہیں جو سپیسفائی کر کے اللہ سبحانہ تعالی نے غزوات کے ساتھ اسوسیئٹ کی ہیں اور یہ میرے خیالے کوئی بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس صورت کے اندر جب تبصرہ ہی یہ غزوے پر موجود ہے تو اس صورت کی آیات کو سمجھنا تب ہی ممکن ہوگا جب اس غزوے کی رودات ذہن نشین ہوگی تو جب غزوے کی پوری ہپننگز اس کا سین اس کا نظارہ اس کے سارے کے سارے ایونٹس اس کی قوزز اور اس کے ریزلٹس ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہوں گے تو پھر اس تبصرے کو سمجھنا بہت ہی آسان اور سہل ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ وہ صورتیں جو غزوات کے ساتھ اسوسیئٹڈ ہیں ان میں ہم اس غزوے کے اوپر ایک جامع سا اس کے ایونٹس کے اوپر ہم ایک تذکرہ کرتے ہیں تاکہ وہ آیات بسخولت سمجھ آتی چلی جائیں اگر ہم حیات طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ کو مختصرا دہرا لیں اور ہم شروع نوملی ہمیشہ ہی میں آغاز سے کرتی ہوں تاکہ وہ ایونٹس اتنی دفعہ دہرائے جائیں کہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا پہلے خاموش دعوت پھر الانیہ دعوت الانیہ دعوت پر پہلے انکار پھر مزاک اور استہزہ پھر نکتہ چینی کرٹیسزم پھر اطرازات اور پھر اطرازات کے بعد مخالفت عذیت تارچر پرسیکیوشنز کیا ایک طوفان اور آنڈی امٹ کے آتا ہے یہاں تک کہ مکہ کی بسی سے خارج کر دی گئے پھر داخلے کی اجازت قفار مکہ ماننے کو تیار نہیں دو بہترین ساتھی آمال حزن غم کا سال ٹوٹتا ہے دس سنے نبوت چچا اور محبوب ترین زوجہ محترمہ فوت ہو جاتے ہیں مالی معاشی ہر قسم کا کرائسس امڈ کے آتا ہے لیکن ناومید نہیں ہے تائف کا سفر ہے تائف میں پھر انکار پھر عزیتیں واپس پلٹتے ہیں امید کی کرن مدینہ سے آنے والے اسلام قبول کرتے ہیں اگلے سال بیت اقبہ عمل بیت اقبہ ثانیہ پلیج آف اقبہ یہ ٹو پلیجز آف اقبہ اور پھر مدینہ والوں نے دروازے کھول دیئے تھے مدینہ کے کہ حجرت کر کے دار القفر سے دار السلام میں آ جاؤ صحابہ کی حجرت آپ حجرت کے حکم کے منتظر حکم ملتے سار حجرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلامی ریاست کا قیام اور پھر معمول کے طریقے سے جو قیامت تک ہوتا رہے گا اس چھوٹی سی ریاست کے بہت بڑے بڑے دشمن بہت بڑے بڑے مخالف ایک آنکھ نہیں بھا رہی ان کو اسلام کا یہ قلعہ مدینہ سے پہلے مکی دور میں مسلمان کو قفوائی دیاکم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے جنگ سے ہاتھ روکے گئے تھے اطال سے منع کیا گیا تھا مکی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو پہلے سورہ حج کی آیت نمبر تھرٹی نائن اور فورٹی میں کتال اور کافروں سے جنگ کی اجازت دی گئے اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ میں کتال کا حکم دے دیاکیا یا یحلزین آمنو قطب علیکم القتال واہوہ کرخ لکم اسا عان تکرہو شیعہ واہوہ خیل لکم واسا انتو حبو وانتو حبو شیعہ واہوہ شر لکم واللہ ہو یعلمو وانتم لا تعلمون کہ تمہارے لئے کتال اور جنگ کو فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا قطب علیکم ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز نہ پسند ہو لیکن تمہارے لئے اچھی اور ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز پسند ہو وہ تمہارے لئے بری ہو تمہیں نہیں معلوم تمہارے لئے اچھا کیا ہے تمہارے لئے برا کیا ہے اللہ جانتا ہے تو اس جاننے والے رب نے کتال کا حکم دے کر اب جہاد کو فرض کر دیا جہاد کا حکم دے پہلے اجازت پھر حکم اسی انٹیرم پیریڈ میں پہلے جب اجازت آئی اور پھر اس کے بعد کٹیگوریکل قطب علیکم القتال کا حکم آ گیا تو پھر جنگی مار کے رونما ہوئے غزوہ بدر سے پہلے کچھ جنگی محمے ہو چکی تھی حیات طیبہ میں جو جنگی مار کے اور جو جنگی محمے ہوئیں ان کے حوالے سے دو چیزیں جاننی ضروری ہیں یہ بنیادی طور پر دو قسم کی تھی ایک وہ غزوہ جنگی محمے اور وہ جنگی مار کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی موجود ہوتے تھے صفحہ سالار آزم کی طرح آپ بنفس نفیس جب اس لشکر میں خود موجود ہوتے تھے تو اس جنگی مار کے کو غزوہ کہا جاتا ہے اسطلاح میں اسلامی تاریخ کی ٹرمنالوجی میں اس جنگ کو جس میں آپ بنفس نفیس خود اس جنگی مار کے میں شامل تھے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے اور وہ محم یا وہ جنگی مار کا جس میں آپ بزارتے خود نہیں آپ کی جگہ کوئی اور نائب سپہ سالار آزم بنا کے روانہ کیا جاتا تھا اس کو سریعہ کہا جاتا ہے تو غزوات اور سریعہ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد مختفرق بتائی گئی ہے حضرت زید بن ارکم کے حوالے سے غزوات کی تعداد انیس نائنٹین بتائی گئی ہے حضرت جابر ان کی تعداد اکیس ٹوینٹی وان بتاتے ہیں اور ابن ساتھ کے حوالے سے غزوات کی تعداد اور گنتی ستائیس یعنی ٹوینٹی سیون بتائی گئی بہر کیف وہ انیس تھے اکیس تھے ستائیس تھے جتنے بھی جنگی مار کے تھے جنگ ان میں سے نو ہی میں ہوئی باقیوں میں جنگ نہیں ہوئی تھی آپ تشریف لے گئے تھے لشکر گیا تھا آپ تشریف لے گئے تھے لیکن جنگوں کے بغیر بلا جنگ معاملہ ہوا تھا بڑے بڑے جو جنگی غزوات ہیں وہ نو ہیں جن میں غزوہ بدر اول ہے یوم الفرقان یوم البدر غزوہ بدر اول ہے بدر دو حجری احد تین حجری حندق پانچ حجری پھر اسی طرح بیچ میں بنو غزوہ بنو قریزہ غزوہ بنو نظیر غزوہ خائبر فتح مکہ غزوہ تبوک اور غزوہ ہنین یہ ساتھ ہے جو بنیادی طور پر جن کے اندر جنگی معاملہ اور وہ رودادیں جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں ان ساتوں کا تبصرہ قرآن میں موجود ہے اور ان کی روداد ہمیں قرآن سے بھی پتا چلتی ہے غزوہ بدر سے پہلے جب جنگ کی اجازت اور پھر اس کا حکم آ چکا تھا تو غزوہ بدر یوم الفرقان سے پہلے سات جنگی محمے ہو چکی تھی سیون ٹائمز ان میں سے کچھ غزوات ہیں جن میں جنگ نہیں ہوئی لیکن سات جنگی مار کے بدر سے پہلے ہو چکے تھے سب سے پہلے سریعہ حمزہ بن عبد المطلب حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ نے روانہ کیا تھا نمبر دو پر سریع عبیدہ بن حارس تیسرے نمبر پر غزوہ ابوہ ابوہ کے مقام پر آپ تشریف لے گئے تھے یہ سفر دو ہجری سفر پہ ہوا آپ کو پتہ کہ غزوہ بدر رمضان سترہ رمضان مبارک ہوئی تو سفر دو ہجری میں غزوہ ابوہ پھر چوتھے نمبر پر ربی الاول دو ہجری ربی الاول میں غزوہ بوات با واؤ بوات پھر پانچ پانچویں نمبر پر غزوہ اشیر یہ جمادی الاول دو ہجری میں ہوا پھر چھے نمبر پر غزوہ سفوان یہ جمادی السانی میں ہوا دو ہجری میں اور اس کو بس وقت کچھ مورخین غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں غزوہ غزوہ بدر اولا یعنی پہلی بدر یہ جمادی السانی دو ہجری میں اور پھر ساتھے نمبر پر سریع عبداللہ بن جہش یہ رجب دو ہجری پہ ہوا اور یہ سریع عبداللہ بن جہش جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں پہلے قرض بن فحر کی غارت گری قرض بن فحر اس نے بہت غارت گری وہ ایک پیش خیمہ بن گیا اس کے بعد سریع عبداللہ بن جہش پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش کے ہاتھوں ایک مشرق عمرو بن حضرمی کا قتل ہوا تھا اور اس نے بھی مشرق انہ مکہ کو بہت مشتعل کیا تھا حرمت والے مہینے کے اندر ایک مشرق کا قتل عمرو بن حضرمی کا قتل تو یہ وجہ بنی تھی ایک اور امیجیٹ قوز غزوہ بدر کیا تھی یہ دونوں چیزیں پہلے ہو چکی تھی قرض بن عمر کی قرض بن فحر کی غیرط گری بھی ہو چکی تھی اور سریعہ عبداللہ بن جہش میں عمرو بن حضرمی کا قتل بھی ہو چکا تھا یہ دو تو ذرا ارلی قوز تھی لیکن امیجیٹ قوز غزوہ بدر کی کیا بنی رئیس عوص عوص کے جو سردار تھے رئیس عوص حضرت سعد بن ماز احرام کی حالت میں مکہ داخل ہوئے اور حرم کا تواف کرنے کے لیے کا آغاز ہی کرنے والے تھے کہ ابو جہل نے آنکھ رکھ لیا رئیس عوص حضرت سعد بن ماز احرام کی حالت میں تواف کرنا چاہتے ہیں عمرے کی نیت سے گئے ہیں ابو جہل نے رکھ لیا اور ابو جہل نے کیا کہا حضرت سعد بن ماز سے مخاطب ہو کر ابو جہل نے کہا کہ دیکھو سعد تم مدینہ میں ہماری ریاست ہماری زمین مکہ سے بھاگے ہوئے ہمارے باغی لونڈوں کو تم جگہ دو ان کی پشت پناہی کرو ان کی سر پرستی کرو ان کی مدد کرو ان کی حفاظت کرو اور تمہارا کو جگہ دیتے ہو تو بس ٹھیک ہے پھر فیس تا کونس ہم بھی مرانی کرنے دیں گے یہ جب دیکھیں حضرت سعد بن ماز بھی رئیس تھے سردار تھے سردار کو سردار نے للکار اور عمرے سے روکا عرام کی حالت ایون عرب میں اس دور میں یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی اور اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا حضرت سعد بن ماز بھی ٹکر کے سردار تھے جب ان کو روکا گیا ان کی جائز معاملے سے تو انہوں نے پھر ابو جہل کو للکار اور ابو جہل کو حضرت سعد بن ماز نے کیا کہا کہ ابو جہل اگر آج تو ہمیں اس چیز سے روک رہا ہے جو ہمیں محبوب ہے تو یاد رکھنا پھر ہم بھی تجھے اس چیز سے رکھیں گے جو تجھے محبوب ہے مشرقین مکہ کو کیا محبوب تھا مال تجارت تجارتی کافلے یہ گویا دھمکی تھی ایک کیونکہ مشرقین مکہ جتنے بھی کافلے تجارتی کافلے مکہ کی طرف واپس آتے تھے وہ مدینہ ہی کے رستے سے آتے تھے اور مدینہ ہی کے پاس سے گزرنا لازم ہوتا تھا یہ گویا حضرت سعید بن معاذ کی طرف سے مشرقین مکہ کو الانیہ دھمکی تھی کہ آج تم نے ہمیں روکا ہے کل ہم تمہارے تجارتی کافلوں کو روکیں گے لوٹیں گے اور ماریں گے یہ دھمکی دے کر بلکہ جوابی انتقامیاں بات کر حضرت سعید بن معاذ جن کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا وہ واپس آگئے واپس تو آگئی ہے لیکن یہ دھمکی جو ہے یہ مشرقین مکہ کے ذینوں میں معلق ہو گئی اور پھر امیجیٹ اپسلیوٹلی امیجیٹ کاوز کیا ہوئی ابو سفیان کا تجارتی کافلہ حضرت سعید بن معاذ نے دھمکی دی کہ ہم بھی تمہیں اس سے روکیں جو تمہیں محبوب ہے ہم بھی تمہارے تجارتی کافلوں کے اوپر دست ترازی کریں گے نہیں کہا تھا لیکن مکہ کے سارے بڑے بڑے رئیس تھے بڑے بڑے تاجر تھے ان سب ہی کا مال تجارت کا لے کر واپس مکہ کی طرف عاظم تھے رستے میں مدینہ ہی پڑھتا تھا مدینہ ہی کے پاس سے گزر تھا اور یہ دھمکی ان کے پاس موجود تھی جب مدینہ کے پاس سے ابو سفیان کے اس کافلے کا گزر ہوا ہمیں تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان کا یہ جو لشکر تجارتی کافلہ تھا اس میں پچاس ہزار اشرفی کا مال تھا اور مکہ کا کوئی تاجر نہیں تھا جس کا مال اس کے اندر موجود نہیں تھا پچاس ہزار اشرفی کا مال تھا اس کافلے میں اور محافظ کتنے تھے پچاس میکس تیس چالیس محافظ تھے بہت زیادہ اس کے گارڈز بھی نہیں تھے سہرین کو خطرہ محسوس ہوا اور ایسے بھی مال کی محبت بہت زیادہ شدید تھی خطرہ لہاک ہوا تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک ہمارے اس جو کافلہ ہے اس کی حفاظت کے لیے مدد لینے کے لیے جلدی سے مکہ پہنچ اس سواری نے اس شخص کو اس کاسد کو کچھ دنوں میں مکہ پہنچ دیا ابھی ابو سفیان کا کافلہ مدینہ کے پاس نہیں پہنچ تھا کہ یہ کافلہ اس کی حفاظت کی خبر لے پیغام ابو سفیان کا لے یہ کاسد مکہ پہنچ اور دستور کے مطابق اس نے پانک کرنے کے لیے اور ایک بڑا ایک سواری کے کان چیرے اس نے اپنی سواری کا کجاوہ اس کو الٹا کیا اپنا گریبان پھاڑا اپنے بال پکھیرے یعنی اپنے آپ کو خستہ حال شو کرنے کے لیے کہ میں تو بڑا مظلوم ہوں لٹ گیا کٹ گیا پس گیا مر گیا اپنی اپنی اس کے سواری کے کان چیرنے کے بعد اپنے کجاوہ کو الٹا کر کے کرتے کو پھاڑنے کے بعد اپنے گھرے بکھیرنے کے بعد اپنے بال الجھانے کے بعد وہ مکہ سا کریئٹ کر دیا ایک سنیریو کریئٹ کر دیا ابو جہل پہلے ہی منتظر مشرقین پہلے ہی حملہ کرنے کی کمہانہ تلاش کر رہے تھے آنن فانن ابو جہل نے بہت بڑے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا اور الگ جب وقت میں دیکھتے دیکھتے میں ایک ہزار مشرقین مکہ ایک تو یہ اپنے لشکر کی حفاظت کرنا چاہتے تھی لیکن ویسے مسلمانوں کے خون کے پیاس مسلمانوں سے بھی انتقام دینا چاہتے مسلمانوں کے خلاف بھی تو آگ بھڑک رہی تھی غصے کی مقامل گین کو اب ابو جہل اپنا یہ لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ خوکیا آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی آپ کو جب خبر مل تو آپ کا ہمیشہ کا طریقہ جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دے رکھا ہے واشاور ہم فیل عور کے اپنے ساتھیوں کو اپنے اپنے گج اپنے کمپینینز ہیں ان کو اپنے معاملات میں شاور ہم سیچویشن بتاتی آپ نے کہا دیکھو دو آپشن ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دو آپشن دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم چوز کر لیں ایک یہ کہ ہم ابو صفیان کے کافلے ظاہر جس میں بہت سا مال تھا محافظ بہت تھوڑے تھے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ابو جہل کے لشقر کا مقابلہ کریں دونوں آپشن دینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وعدہ فتح اور نصرت بھی پہنچا دیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جس کے ساتھ تمہارا دل کرتا ہے جنگ کر لو اور جس کے ساتھ بھی کرو گے وعدہ ربانی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح اور نصرت شامل خال ہوگی اور فتح تمہاری قدم چومے گی گویا حکم بھی جہاد کا مل گیا پہلے حکم آ چکا ہے اب جہاد کا موقع حکم جہاد کا آپشن دے دی گئی لیکن وعدہ فتح اور نصرت کا دے دیا گیا یہ جب آپ نے دونوں اور حضرت مقداد نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جس طرف آپ کا رب حکم دے رہا ہے اسی طرف قدم اٹھائیے آپ جس طرف بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا تم جاؤ انہا قائدون کہ ہم یہ بیٹھے کہ ہم اس مغدوب قوم جس نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ جاؤ تم جاؤ اور تم اور تمہارا رب جاؤ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہیں یہ مہاجرین کے سرطاروں کا جواب تھا اور جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ تھا وات آپ چلیں اللہ جی در آپ کی رہنمائی کرتے آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ یہ ہے وہ اتاق کا پیمانہ جو اللہ کو پسند آیا تھا اور جب تک ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی ہم پلٹیں گے نہیں جب تک سانس میں سانس ہے جب تک جان میں جان ہے ہم پلٹیں گے نہیں اتاق کا سما اتاق کا توقل کا اور ثابت قدمی کا یہ جواب یہ کھڑے ہوتے اور بڑا خوبصورت ہے حضرت سانس بن ماز کا جواب میرے اور آپ کے لئے بہترین نمونہ ہے انمت علیہم کے جواب ایسے ہونے چاہیے میرے اور آپ کے لئے ایک تربیت ہے حضرت سانس بن ماز نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ سچ ہے کیا خیال ہے ہمارا بھی یہی حال ہے کہ سچ ہے آپ کے ساتھ ہم سما اتات کا پختہ اہد بھی بان چکے ہیں ہم جو آپ سنیں گے ہم اس کی مانیں گے ہم اس کا وعدہ بھی کر چکے میں اور آپ بھی کرتے ایا کنابدو اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں ایک سمندر پر بھی پہنچ جائیں اس میں بھی اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے اور ایک بھی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا یہ ہے اتات اور یہ ہے وعدہ اتات کی تقبیل آپ سمندر پر پہنچ کے سمندر میں بھی اتر جائیں ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا دشمن سے بھیڑ جانے میں ہمیں کوئی عذر نہیں ہم جنگ میں اس تقامت دکھائیں گے سچی جان نساری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کچھ بہید نہیں کہ اللہ ہم سے ایسے کچھ کارنامے کروا دے گا جس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی ایسی ہوتی ہے اتات ایسی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے محبت ایسا ہوا کرتا ہے مومنوں کا توقل اور ایسی چاہیے ایمان کے بعد ثابت قدمی اور استقامت جب ایسی محبت ایسی اتات ایسا توقل اور ایسی ثابت قدمی اور استقامت ہو تو پھر اللہ کی مدد شاملی حال ضرور ہوتی یہ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے بدر کی طرف روانگی کا حکم دیا ظاہر سب راضی ہیں انسار بھی راضی ہیں محاجرین بھی راضی ہیں آپ نے روانگی کا حکم دیا اس سٹیج پر دونوں لشکرز کا کمپیرزن کر لیجئے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ بھٹی بھر تین سو تیرہ کی وہی جو تالوت اور جالوت میں ہم نے پڑی تھے تعداد تین سو تیرہ کی نفری ان کی ہزار کی نفری قریش مکہ کا ہزار کا تین گناہ مسلمانوں کے پاس صرف تین گھوڑے ہیں ان کے پاس سو ہیں مسلمانوں کے پاس صرف ساٹھ زرہیں تھی ان کے پاس چھ سو زرہ پوش تھے ریشو تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تین کے مقابلے میں سو ساٹھ کے مقابلے میں چھ سو تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار مسلمانوں کے پاس سواریاں اتنی تھوڑی تھیں کہ سواریاں بانٹی جا رہی تھی اور کون کون بانٹ رہے سپاہ سالار آزم کی سواری بانٹی جا رہی آپ نے سواری بانٹی تھی حضرت علی اور حضرت مرسد بن نبی مرسد کے ساتھ دو صحابی ہیں جن کے ساتھ رسول صلی اللہ بانٹی دو دفعہ ان کی باری ہوتی تھی پھر رسول رحمت صلی اللہ علی کیتنا عدل ہے کتنا انصاف ہے کتنی سادگی ہے کتنی انگساری ہے کتنا مساوات ہے حضرت مرسد بن نبی مرسد نے رسول صلی اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی سلام یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سواری بانٹیں خدارہ آپ سواری پر لگاتار سوار ہو جائیں آپ نے کیا جواب دیا آپ نے کہا مرسد نہ میں جسمانی لحاظ سے تم سے کمزور ہوں میں تم دونوں سے زیادہ طاقتور اور جری ہوں اور نہ ہی عجر کے مقابلے میں تم دونوں سے کم حریص ہوں اللہ کی رضا کی حرص مجھے تم دونوں سے زیادہ ہے جنت کی جنت کی حرص مجھے تم دونوں سے زیادہ جسمانی طور پر میں تم دونوں سے زیادہ طاقت تو پھر میں کیوں نہ سوالی بات ہوں عدل مساوات عادزی انکساری سادگی برابری اور پھر جفا کشی اور محنت کا طریقہ جب صحرح سلح اعظم ایسا ہو ایسے لشکروں کو کوئی کوئی زیر نہیں کر سکتا اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روانہ ہوا اور کیا وہ جذبہ شہادت اور کیا جذبہ شوق جہاد ہے کہ جوانوں میں بھی نظر آ رہا ہے جوانوں میں کیا چھوٹے چھوٹے لڑکوں میں بھی نظر آ رہا ہے ہاری مارکی میں یہ نظر آیا رضو تھا کہ آپ غزبات میں عمر کی جو لیمٹ لگاتے تھے وہ پندرہ سال تھی پندرہ سال سے کم سن بچوں کو عموماً جہاد میں جانے اور شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی حضرت مہر بن وقاس ابی وقاس کی عمر پندرہ نہیں چودہ سال تھی لوٹا دی گئے پلتا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سے نہ روکا جائیں مجھے چکھات کی اجازت دلوا دیجئے حضرت سعید بن وقاس نے بھی حکمت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا بھائی ایسی کیا بات ہے کہ مطلب ہر وقت تو دھمکیاں جنگیں تو ہوتی رہیں گی تم اگلے سال چلے جانا جب پندرہ سال کے پورے ہو جاؤ گے حضرت عمر بن وقاس نے کہا کہ بھائی زندگی کا کیا بھروسہ اگلے مار کے تک اللہ مولد دے یا نہ دے آج ہم زندگی کے اس حصے میں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کتنی محلت ہے اور ایسے سو سو برس کا سامان سو برس کا کہ پل کی خبر نہیں یہ ہے فکر آخرت جو اس نسل کے تینیجرز کے اندر موجود تھی شوق جہاد جذبہ شہادت فکر آخرت زندگی کی بے سباتی کا احساس تینیجرز میں موجود تھا اس زندگی کی نا پائداری اور زندگی کے بے سباتی کا احساس تینیجرز چودہ سال کے بچے کے اندر احساس موجود ہے کہ پتہ نہیں زندگی مجھے مولد دے گی کہ نہیں کیسے یہ بچے بن گئے تھے کہاں سے یہ بچے بن گئے تھے کیا مٹی تھی کیا خمیر تھا ان یانگ سٹرز کا کس مٹی سے بنے تھے بچے کیا خمیر کہاں سے اٹھایا گیا تھا مائیں فرق تھیں باپ فرق تھے سچے فرق تھیں محول فرق تھا معاشرے فرق تھے گھرانہ فرق آج کے معاشرے میں جب مائیں اور باپ راتوں کو ایک ایک بجے تک بیٹھ کر فرشی محفلیں اٹینڈ کریں گے اور گانے اور ناچ گانے کی محفلوں میں بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر مجھے بتائیں اولادیں کیا کریں گی اولادیں بھی پھر آئی فون اور آئی پیڈ کے چکروں میں میوزک اور ناچ گانے میں ملوث نظر آئے گی تو لہٰذا پیمانے فرق تھے نا مالدین کے بہرحال لشکہ جب مدینہ سے روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ نے کفار مکہ کے لشکر کی خبرگیری کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا روانہ کیا گویا خبرگیری کرنا دشمنوں کی لشکروں کی ان کی سپوں کی خبرگیری کرنا ناجائز نہیں ہے اور یہ تجسوس یہ قرید یہ 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 سی آئی ڈی کرنا حرام نہیں آپ نے کیا بہت سے موقعوں پر کیا اور جب خبر لی تو بتا چلا کہ وہ اپنے شان اور شوقت سے اکڑتے اطراتے غرور اور فقر اور تکبر میں آرہے کھاتے پیتے شراب ناشتے کھاتے آرہے دس مقامات پر ان کے پڑاؤ کا تذکرات ہے اور ہر مقام پر جہاں پہ بھی یہ پڑاؤ کرتے تھے ان کے سرداروں نے ایک دن ایسا تھا کہ نو اونٹ زبا کیے لیکن ہر سردار نے مختلف سردار تھے قبیلوں کے مختلف قبیلوں کے سردار نے دس دس اونٹ ہر پڑاؤ کے موقع پر زبا کیے بھونے وے اونٹوں کے گوشت کھاتے شربیں پیتے یہ لشکر اپنے تقبر اور اپنے گھمنڈ میں مدینہ کی اینٹ سے اینٹ وجانے کی نیت سے آ رہا تھا اور اتنا تقبر اور اتنا گھمنڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کا لشکر ابو سفیان کا تجارتی کافلہ امن سے مدینہ پہنچ گیا اور ابو سفیان نے جہاں مدینہ جب امن سے پہنچ کر کیونکہ ابو جہل بنیادی طور پر ابو سفیان کے لشکر کافلے کی حفاظت کیلئے تو نکلا تھا جب ابو سفیان حفاظت سے مکہ پہنچ گیا تو ابو سفیان نے پھر ایک قاصد ابو جہل کے پاس بھیجا کہ دیکھو اگر تم ہماری حفاظت کیلئے آئے تھے تو ہم تو مکہ بخیر و آفیت پہنچ گئے ہیں اب تم واپس آجاؤ مقصد کافلے کی حفاظت کرنا تو تھا ہی نہیں مقصد تو بہانہ تلاش کرنا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کا ابو جہل نے بڑے تکبر سے کہا کہ نہیں اب جب ہم مکہ سے نکل ہی آئے ہیں تو ہم ایک دفعہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے مسلمانوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا پتہ صاف کر کے ہی آئے گی تکبر بڑا تھا اللہ رہا اور سب سے زیادہ ہے بتناک انجام اسی متقبر اسی فیرون کا ہوا لہٰذا ان کا اصل مقصد مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا تھا اسی مارکے میں حضرت حزیفہ بن یمان کا بھی واقعہ آتا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ مشکین مکہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کا اور انہوں نے جب بہت زیادہ اسرار کیا تو مشکین مکہ نے اس وعدے پر مدینہ جانے کی اجازت دی تھی کہ ہم سے قولو قرار کرو ہم سے وعدہ کرو کہ جب مدینہ جاؤگے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشکین کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگے حضرت ماز حضرت زیفہ بن یمان مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ کے نظارے سے اپنی آنکھیں ڈھنڈی کی اپنی ساری رودات بتائی اور اس ہی اس میں پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر مشکین مکہ کے لئے جہاد کرنے کیلئے روانہ ہو رہے ساتھ ہی کیا کہ رسول اللہ ہم منا قائم کرے اے ایمان لانے والوں اپنے اہدوں کو نبھایا کر قرآن نے کہہ دیا اہد کے بارے میں سوال ہوگا آپ نے فرمایا زیفہ اپنا اہد نبھاو نہیں جاؤگے تم جہاد میں کتنے فائٹنگ ہینڈ تھے چار باپ بیٹے کے چار ہاتھ تو تھے نا اور کل کتنے ایمان دو باپ بیٹے شامل ہو جاتے تو اس وقت تو ہر فائٹنگ ہینڈ امپورٹنٹ تھا اور یہ وعدہ کس کے ساتھ تھا مشرکوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ بدھ پرستوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بسی سے نکالنے والوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قون کے پیسوں کے ساتھ وعدہ تھا استاخوں کے ساتھ وعدہ تھا سرکشوں نافرمان کے ساتھ وعدہ تھا اور اس وعدے کو نبھانے میں نقصان کیا تھا کہ مسلمان جہاد کے عجر سے محروم رہ جائے گا مسلمان کی طاقت میں کمی کا امکان تھا لیکن کسی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ کسی خالت میں کوئی بڑے سے بڑا فائدہ اس وعدہ کوئی نبھانے میں تمہارے خاد سے فائدہ چلا جائے نہیں وعدہ نہیں توڑا جائے سب پر تست اس وقت شاید دو جنگ جوت مسلمان کو دو مجاہد تو مل جاتے لیکن امت کے لیے قیامت تک یہ نمونہ ہو جاتا کہ شاید کسی خالت میں کسی غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ توڑنے کی لچک چھوٹ ملتی یہ ہے سنت کا طریقہ یہ ہے اتنا زبردست نمونہ لیکن اس کے باوجود آج باتوں کا پاس نہیں کیا جاتا بخرحال آپ نے یہ کہا اور پھر مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو مکہ سے تقریباً اسی میل شمال پر ہے ایک اوول سا ایک بیزوی سا میدان مدینہ سے دو سو پچیس میل اور مکہ سے شمال کی جانب میں اسی میل کے فاصلے پر یہ اوول سا میدان ہے اور اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئیں بہت ہیں اور اس کے جو کوئیں ہیں ان کا پانی بہت زیادہ شاف نکھرا ہوا اور شفاف ہے اور اتنا صاف ہے بدر کے کوئوں کا پانی کی مرخین بتاتے ہیں کہ جب آسمان پر چودویں کا بدر کا چاند جمکتا تھا تو اس کا اکس جب ان کوئوں کے اندر پڑتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ گویا آسمان سے چودویں کا چاند آکھ اس کوئے میں آگیا ہے اتنا شفاف نتھرا ہوا پانی اتنا ٹھہرا ہوا ساکن پانی ان کوئوں کا کہ اس میں بدر کا اکس گویا بلکل ایسے جیسے مخ کامل اس کوئے میں اتر آیا ہے اس لیے اس کے کوئوں کی شروع ہو رہے یہ ایڈوانٹیج ہو گیا کہ مسلمان اپنی جگہ اپنے پڑاؤ کی جگہ کو خود پک آؤٹ کر سکتے تھے جب پڑاؤ کی جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے اس کو نصب کرنے کیا معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ کیا جا ہی رہا تھا ایک خاص جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پڑاؤ کی لئے منتخب کی گئی تو ایک صحابی حضرت خباب انہوں نے انہوں نے مشورہ دیا مشوروں کو اہمیت دی جاتی تھی مشوری دیئے بھی جاتے تھے مشوروں کو اہمیت بھی دی جاتی تھی اور مشاورت کو آپ امپورٹنس دیتے بھی تھے انہوں نے مشور دیا کہ یا رسول اللہ علیہ سلام اس جگہ جہاں پہ آپ کا خیمہ نصب کیا جا رہے اس کی بنصبت اگر اگر ایک ذرا سا اونچہ ریت کا ٹیلہ تھا اگر اس پر نصب کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے تو لہذا آپ کے خیمے کو عریش کو اس تجویز کرتا رائے دیئے جگہ پر جب نصب کیا گیا تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن ہوا اس حوالے سے ان صحابی کو صاحب الرائے کا لقب ملا کہ اچھی رائے اور سجیشن دینے والے ساتھ تھی آپ صلی اللہ حوالے سلم کا یہ لشکر یہاں پہ پڑاؤ کرتا ہے ہم تو شاید یہ واقعات سنتے ہیں نا پڑاؤ ہوا مشکائے جنگ ہوئی ختم ختم پڑاؤ آپ کا خیال ہے آسان بات تھی جب ادھر سے پتا ہے کہ ابو جہل گاجر مولی کی طرح کٹنے اور بھون کے رکھنے کیلئے اتنے بڑا لشکر جو کہیں وان اس ٹھرٹی کی ریشو ہے کہیں وان اس ٹھرٹی کی ریشو ہے اتنے تناسب کے ساتھ اتنا بڑا انتقام میں وہ لشکر آرہ ہے اور ہمارا کیا حال کرے گا مجھے بتائیں یہ جمنا آسان تھا کہنا سننا آسان ہوتا کرنا بڑا مشکل تھا اس مسلمانوں کے لشکر کا رویہ کیا ہے وہی رویہ جس پر اللہ کی مدد اور فتح نصر شامل حال ہوتی اس مٹھی بھر گروہ نے کیا کیا تھا اللہ اور اللہ کی رسول کی اتات اتی اللہ و اتی رسول کا زبردست نمونہ سمینا و اتوانہ کا اتات کی تھی حکم کی توقل کی آتا وعدے پر اور ثابت قدمی دکھائی تھی اپنے عمل پر سبر کر کے یہ چار کام تھے اتات توقل ثابت قدمی اور سبر کیا ہوا کرتا ہے اتات کرنے والے تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں توقل کرنے والوں سے اتات کرنے والوں کو سبر کرنے والوں سے تو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الصَّابِرِين ہو جاتا ہے اور پھر جب اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِين اب اللہ کی مدد آگئی اپنے محبوبوں کے ساتھ اللہ اس سے صرف عزمائیہ ہی کرتا ہے عزمائے جانے والے پرکھنے والے نہ 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 گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے ہوں عزمائش آتی ہے عزمائش میں جو صبر استقامت وطاعت اور توقل کا دام بن تھامے رکھتا پھر اللہ کی مدد اللہ کی مائیت اللہ کی فتح اللہ کی نصرت آتی آئی پس پڑاؤ ہی کرنا تھا پھر اللہ کی مدد آئی سب سے پہلی مدد اور میں اللہ نے بہت سے وسائل اور اس باب سے مدد کی پہلی مدد آئی بارش آگئی بارش کیا ہے باران رحمت ہے نا باران رحمت برسا ابھی مشرق نہیں آئے صرف مسلمانوں کا لشکر ہے بارش برستی ہے آپ کو پتہ ہے اس سرزمین کے اوپر بارش کا برسنا بڑی انیوزرل ایونٹ ہوتا تھا کبھی کباری آج ہماری زمین کی طرح بارش نہیں برستی تھی اور یاد رکھئے کہ باران رحمت بارش کا برسنا کبھی رحمت ہوتا ہے اور کبھی زحمت بن جاتا ہے اللہ آج ہماری قوم سے زحمت کو بچا لے اور اللہ اس سیل رواں کے بہاؤ سے اللہ ہمیں اپنی آفیت عطاب فرما دے بہرحال باران رحمت برسا کیا کیا فائدے ہوئے تھکے ہارے پسینے میں ڈوبے نڈھال یہ لشکر یہاں پہ سفر کر کے پہنچا تھا گرمی سہرا سب کچھ ہی مشرکتیں ہیں بارش برسی دھائے دھوئے پاک ساپ سترے ہو گئے اور صرف پاک ساپ سترے نہیں ہوئے پاک سترے ہو کے انہوں نے کیا کیا نمازیں پڑھیں اللہ کا ذکر کیا اچھا ذکر سے کونسی چیز ذکر دل سے کونسی چیز کو بچا لیتی ہے کونسی چیز کو دور کرتا شیطان کے وسوسوں سے دل پاک ہو گیا جسم عبادت کے ساتھ مزید ایمان میں سلامتی ملی ایمان میں طاقت ملی اور پھر اس نماز اور ذکر کے ساتھ شیطان جو گندے وسوسے دل میں ڈالتا ہے ذکر کی وجہ سے دل شیطان کے گندے وسوسوں سے صاف ہو گیا اور ایک خاص وسوسے سے تو اور ہی صاف ہو گیا شیطان اب تک ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا یہ 313 کی مٹھی جو سر پر کفن بان کے نکلی تھی ان کے دلوں میں بھی شیطان وسوسے ڈال رہا تھا وہ ڈالتا ہر جگہ یہ یاد رکھ رکھ گا ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال رہ تھا کہ اللہ نے واتا تو کیا ہے بتا نہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی بھی کی نہیں کیونکہ ابھی تک جنگی مار کا تو کوئی نہیں ہوا تھا انہوں نے جنگوں میں فتح نصت اللہ کی رحمت اپنے ساتھ ملتی بھی دیکھی نہیں تھی تو شیطان ان کو وسوسے ڈال کے ان کو پریشان کر رہا تھا اور جب باران رحمت برسا تو پھر ان کو یقین ہوا نہیں نہیں باران رحمت بھی برس رہا ہے رحمت الائی آئے کی ایک تو ذکر اور نماز اور گندگی کے صاف ہونے سے دلوں کو سکینہ ملا ایمان اصاب مضبوط ہوئے اور دوسرا پھر یہ گندگی اللہ کی رحمت باران رحمت کی شکل میں جب برسی تو پھر ان کے دل اور ثابت قدم ہو گیا اور دل شیطان کے گندے وسوسوں سے دل پاک ہو گئے پھر ایک اور فائدہ ہوا یہ تو روحانی آسابی اور جسمانی فائدہ ہے نا on the ground فائدہ بھی ہو گیا وہ کیا ہوا آپ کا پتہ کہ مسلمانوں نے جہاں والا علاقہ ہے آپ کو پتہ مسلمانوں نے ریتیلے علاقے پر پڑاؤ کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ریت جب خسک ہوتی ہے تو پاؤں اندر دھنسے چلے جاتے ہیں اور خوشک زمین مٹی والی خوشک زمین پر چلنا آسان ہوتا لیکن خوشک ریت والی زمین پر چلنا دھوبر اور مشکل ہوتا ہے لیکن مسلمانوں نے یہ ریتیلے علاقہ اس لئے منتخب کیا تھا کہ وہ زرہ اونچا تھا انہوں نے زرہ اونچا ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو منتخب کر لیا تھا اور مٹیال نشیبی اور نشلے علاقے کو چھوڑ تو دیا تھا لیکن اس ریتیلے علاقے پر چلنا ان کو مشکل ہو رہا تھا تو ان کے دلوں میں یہ پریشانی آرہی تھی کہ اب ہم نہیں چلا جارہ تو جب جنگ ہوگی تب ہم کیسے دوڑیں گے اور ہمارے گوڑے کیسے بھاگیں گے تو ان کے دل کچھ پریشان تھے اب جب بارش آئی تو کیا ہوتا ہے جب مٹیالی زمین کے بارش پرستی ہے تو کیجر اور پھسلن اور جو سارا فائدہ خوشک مٹی والی زمین کا ہوتا ہے وہ سارا zero ہو جاتے لیکن جب بارش ریتیلی زمین پر ہوتی ہے تو وہ زمین کیسے بن جاتی ہے وہ اور جم جاتی ہے جو پاؤں دب رہے وہ دب نہیں ختم ہو جاتے گویا ان کا زمین پڑاؤ کا علاقہ ہونچا بھی ہو گیا اور زمین کے ان پر جو صرف ایک نیگٹیو ایک دیفیسٹ اور ڈراب بیک تھا وہ بھی بارش ہونے کی وجہ سے دور ہو گیا اور ان کے پاؤں خوب خوب اچھی طرح جم لگے اور ویسے بھی ان کا علاقہ اونچا تھا ان کی طرف سے پانی بے کے اور اس علاقے میں گیا جو کافروں کے حصے آنا تھا وہ پہلے مٹے اللہ تھا وہ اور ہی نیچا تھا اس میں پانی بھی اور کی چڑھ بھی دل دل بھی ہوئی کون سے دو ذریعوں سے مدد آئیے بارش بھی معاون ہو گئی ہے اور زمین بھی معاون ہو گئی ہے پتہ چلا اللہ جب صبر کوئی لوگ کرتے ہیں تو ان اللہ ہم سابرین کیسے ہوتا ہے اچھا جی اب اللہ کی مدد آنی شروع ہو گئی ثابت قدم ہو گئے یہ تو پڑاؤ کا دن ہے اب مغرب کے بعد آپ رمضان المبارک سیونٹین رمضان المبارک کو دن کے وقت میں تو یہ جنگ ہوئی رمضان کا مہینہ تو کچھ لوگوں نے روزے رکھے تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیئے تھے آپ نے نہ رکھنے والوں کو کچھ کہا روزے رکھے بھی جا سکتے چھوڑے بھی جا سکتے ایسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سفر میں روزہ افطار روزے سے بہتر ہے بہرحال سترہ رمضان المبارک کی رات بہت ایمان افروز بڑے روپ پنور بناور بہت روپ پرور مناظر دیکھے آسمان نے بھی دیکھے چاند اور ستار و نشائد ایسے دو تقابلے والے لشکروں کا آمنہ سامنا دیکھا نہیں ہوگا زبرتست کمپیریزن زمین آسمان کا فرق وانیٹیز ڈگریز کا اپوزٹ اور تزاد ایک لشکر ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گئی اب عشاء کے بعد کا وقت ہے سترہ رمضان المبارک کی رات ہے کہ اس دن اس آسمان اور اس ستارے اور اس چاند نے بھی نظارہ دیکھا اس سپس سالار آزم کا اور اس کے لشکر کا کیا عسقری قیادت ہے اور کیا اس کے پیروکار ہے عشاء کی نماز کے بعد کچھ صحابہ اکرام کچھ مجاہدین دین قیام کی حالت میں طویل تلاوتیں ہو رہی ہیں قیام میں ہج کی آم بندی ہے سس کی آم بندی ہے کچھ رکھو کے بعد کنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں کچھ سجدہ ریز ہیں اور رو رو کے گریان زاری کر کے اللہ سبحانہ تعالی سے فتح اور نصد کی دعائیں کر رہے ہیں کچھ ہے کہ قرآن کھلا ہے اور لہن دعودی میں قرآن کی تلاوتیں جو ہیں اس کی آوازیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں پورا لشکر رو بھی رہا ہے قیام میں سجود میں رکو میں تلاوت قرآن کے واسطہ دے دے کر اللہ سبحانہ تعالی سے دعائیں کی جاری جاتے ہیں انہوں نے پانی بھی جمع کر لیا تھا ان کو پانی کے زخیرے بھی مل گئے تھے جسے مشرقین محروم رہ گئے تھے بہت بہت آسودہ رہے سو گئے فریش ہو گئے تھے نیند ملی یہ بھی آسانی کا ذریعہ بنا سارا لشکر سو گیا لیکن لشکر کا قائد اور سپہ سالار نہیں سو سکتا اس کی تو کل پونجی مطائے خیات اس کے ساتھ دعو پہ لگا دیا اپنی ساری پونجی کو نیند نہیں آ رہی سب سو سکتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا جن قوموں کے رہنما جن تنظیموں کے سربراہ جن لشکروں کے سپہ سالار جاگتے رہے کامیابیاں فلا نصرت ترقیان ان تنظیموں ان گروہوں ان اداروں ان لشکروں کے شامل حال ضرور ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام عریش میں ہیں اور دعائیں قسرت سے مانگ رہے ہیں اپنے اس گروہ کے لئے دعائوں کے الفاظ بڑے خوبصورت عریش میں آپ صلی اللہ لشکر سو گیا یار غار کو نیند نہیں آتی جب تک رسول احمد جاگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں یار احمد کیسے سو سکتے ہیں نہیں سو ہی نہیں سکتے حضرت ابوبکر صدیق خیر البشر باد انبیاء ان کا لقب حضرت ابوبکر صدیق بھی رسول صلی اللہ علیہ کے خیمے میں ہیں اور آپ کی وہ بے خودی کی قیفیت کو آپ کو اپنا ہوش نہیں ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں بہت خوبصورت ہے غزب بدر کے اس میدان کی رات کی دعا آج مجھے لگتا کہ میں بس اوقات یہ دعا پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا کہ ہمارے آج کی دعا آپ نے یہ مسلون تو آئے آپ نے فرمایا کہ الہی یہ کچھ لوگ ہیں الہی یہ کچھ لوگ ہیں یہ قریش کے لوگ ہیں یہ اپنے تقبر اور اپنے گھمنڈ میں آئے ہیں الہی یہ قریش کے کچھ لوگ ہیں اپنے تقبر اپنے غرور اور اپنے گھمنڈ میں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ خوالی وسلم کو جھوٹا ثابت کر دے الہی جس مدد کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ اپنے آئے اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو اس روح زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا کوئی تیرا نام لیوہ نہیں بچے گا کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا اگر یہ مٹھی بار جماعت ہلاک ہو گئی الہی کل ان کا کام تمام کر دے بڑی خوبصورت دوات اور بے خودی اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے آنسو آنکھوں سے ایسی لڑی جاری آپ کی داری مبارک جو ہے وہ آنسو سے تر اور ایک بے خودی کا عالم ہے اپنی فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ بس تڑپ تڑپ گڑا 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 کے وہ ایک موجیب سی قیفیت میں دعائیں کر رہے ہیں کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ کی چادر جب آپ کے کندے مبارک سے بار بار گرتی جاری اللہ تعالی عنہ ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں اب تو گریان اور زاری کی بھی حد ہو گئی دعائیں جاری ہیں پھر آپ صلی اللہ علی 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 کہتے ہیں حضرت ابو وکر صدیق کی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علی 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 نے میدی طرف اپنی چہرے کا روح کیا اور مجھے کہا ابو بکر خوش خبری سن لو جبریل امین آئے کھڑے ہیں فرشتے صف بستہ حاضر ہے ابو بکر وعدہ ربانی پورا ہو گیا دعائیں مستجاب ہو چکی اللہ اسے قبول کرتا ہے دعائیں ہونالکہ دعا زکریہ حضرت زکریہ علی علی السلام کی دعا جب توقل ہو جب اطاعت ہو اطاعت ایسی ہو جب توقل ایسا ہو وسوخ ایسا ہو وَلَمَّكُم بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَ اللَّه تُسْسَے تو میں مانگ کے نام مراد رہا ہی نہیں یہ دعا کیوں ایسے قبول ہوگی تھی کل کام تمام ہو گیا تھا اور قبول ہوتے وقت ہی وعدہ ربانی پورا ہو گیا اور فرشتے آگئے کیوں دعا قبول ہوئی تھی اس شان سے نسخہ سمجھ جیجی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مجھے بڑا گیرہ نسخہ سمجھ آیا دعا کی قبولیت کا دعا قبول ہوئی تھی کیونکہ اللہ کی عطا بہت زیادہ تھی دعا قبول ہوئی تھی کہ اس میں گریہ زاری بہت زیادہ گریہ زاری تو اتنی تھی کہ اب اب بکر نے کہ دیا تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو گریہ زاری کی بھی خط ہو گئی گڑ 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 کے آجزی سے انکساری سے رو رو کے دعائیں کی جائیں تو یہ قبول کا نسخہ ہے اور یاد رکھئے گا یہ دعا قبول اس لئے بھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیا فرمایا ذرا الفاظ کو دیکھ آپ نے فرمایا تھا الہی یہ مٹھی بھر جماعت ہے آپ نے اپنی کل مٹھی بھر جماعت پیش کر دی تھی جو آپ کی پوری پونجی تھی نا اس وقت کی وہ موتی آپ کے مونگے آپ کے ہیرے آپ کے جوارات کیسے کیسے آپ نے تراشے تھے اللہ کی مدد سے وہ کہاں سے مکہ سے اٹھا کے مدینہ آنے والے ساتھی آپ کی تو کل متائے خیاب تھی آپ نے اپنی ساری پونجی اللہ کے حضور پیش کر دی تھی اور اپنی کل پونجی کل متائے خیاب پیش کر کے دعا کی تھی تو اللہ نے دعا قبول کی تھی آج ہم بھی اپنی مملکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں مانتے لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی اصول دیکھ جیسے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے گھروں کے لیے تڑپ کے مانگتے ہیں جیسے اپنے گھر کے معاملات اور اپنے گھر والوں کی ترقی اور اسودگی کے لیے رو رو کے مانگتے ہیں اپنے بیماروں کی صحت کے لیے شفاق کے لیے گریہ زاری میں خد کر کے مانگتے اپنے مانگے ملک کے لیے اپنے ملک اپنے قوم کی سلامتی اس کے استحقام اس کے امن کے لیے اس کے حفاظت کے لیے اگر میں اور آپ ہماری مٹھی بھر جماعت یاد رکھئے اگر ہم گریہ اور زاری میں حد کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے مانگیں اس ملک کے لیے تو دے گا اور وہ دے گا تب جھولی بھرے گا تب جب ہم بھی اپنی مطائے خیات اس کو پیش کر کے دعائیں مانگیں ہم بچا بچا کے رکھتے اور دعائیں کرتے اس ملک کے حفاظت کے لیے سرزمین کے حفاظت کے لیے نہ اپنے مال پیش کرتے ہیں نہ اپنے تندھن پیش کرتے ہیں نہ اولادیں پیش کرتے نہ صلاحیتیں پیش کرتے دین کی سرب بلندی کے لیے بچا بچا کے رکھتے ہیں تو دعائیں مستجاب نہیں ہوگی اپنی پونجیاں پیش کر دیجئے اپنے مال اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی اولادیں یہ پونجیاں اللہ کو پیش کر سن لے پھر سنے گا اللہ دعا اللہ ہمیں دعا کی قبولیت کا نسخہ بھی سکھا دے اور اللہ ہمیں مجی بدعا بھی بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صف بندی کی اور پھر آپ نے ایک بہت ایفیکٹیف سا قطبہ اشارت فرمایا اور پھر جنگ کا مارکہ اور میدان جنگ گرم ہوا آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں جب جنگیں ہوتی تھی تو آج کے دور کے مقابلے میں پھر تھی اور ان کا ایک وطیرہ اور انداز تھا جنگ میں گھمسان کا جنگ اور رنگ پڑھنے سے پہلے مبازرت کا طریقہ ہوتا تھا بارازہ کا مطلب ہے نکل آنا ظاہر ہونا نکل آنا تو مبازرت ہوتی تھی کہ ایک لشکر میں سے کچھ لوگ نکل آتے تھے میدان جنگ میں آتے تھے للکار تھے دوسرے لشکر میں سے مقابلے کیلئے کسی کو مشکین مکہ کے لشکر میں سے تین ان کے بڑے بڑے امننٹ فائٹرز نکلے عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ تین بڑے بڑے جنگ سورما نکلے تھے میدان جنگ میں سر سے لے پاؤں تک وہ جنگ لباس میں ملبوس تھے اور یہ تین نکلے واریئرز اور انہوں نے کہا ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے کون گیا تھا چھوٹے چھوٹے دو بچے خزت ماہوز اور خزت ماہز ایسے ہی تو نہیں پھر فتح مل گئی تھی جب لشکر ایسے ہوں کہ جس لشکر میں ماہو نے اپنے سارے جگر کے ٹکڑے پلڑ کے میدان جنگ میں پھینک دی ہو نا پھر ایسے لشکروں کو کو جا کے رکھتے ہیں ہم تو بیٹوں کی صلاحیت کو ہوانی لگنے دیتے قرآن کی تو فتح کھا سے آئے گی نصرت کھا سے آئے گی حفاظت کھا سے ملے گی ترقی کیسے ملے گی یہ وہ میدان جنگ ہیں ہم خواتین ہیں اسلام کیلئے اتنا بڑا نمونہ اب میں پھر جا کے پوچھے گا آپ کی برادری میں آپ کی گھرانے میں آپ کی بستی میں شاید کوئی صحابیہ کا نام بھی نہ جانتا ہاں سنڈریلا کو سب جانتے ہوں ہاں سنو وائٹ کو بھی سب جانتے ہوں مدر تریسا کو بھی جانتے لیڈی ڈائنا کو بھی پیچانتے لیڈی ڈائنا کی ہیر سٹائل کو بھی جانتے جانتے کہ آپ ناتے بھی لیکن کون جانے ہاں حضرت افرا حضرت افرا یہ وہ خاتون اسلام ہے اسلام کی تاریخ میں یوم الفرقان میں وہ فیصلے کا دن پہلے شوہر سے چار بیٹے تھے دوسرے شوہر سے تین بیٹے تھے سات ساتوں جسم کے ٹکڑے جگر گوشے میدان یوم الفرقان کے حوالے کر دیئے تھے بچا بچا کے نہ رکھ اسے بچا بچا کے رکھ سات بیٹے میدان جنگ کے لئے خاضر کر دیئے تھے تین بیٹے شہید ہوئے تین شہید اور چار غازیوں کی امام بنی تھی حضرت حضرت مععوز حضرت آف اور حضرت آئل تین شہید اور چار غازی ہوئے تھے اس ماں کے اس سے لشکروں کو پھر کوئی مات دے سکتا ہے یہ ہے وہ تاریخ یہ ہے وہ نوجوانوں کی تاریخ جو جانے جانے کے لئے جس کے لئے اقبال نے بھی کہا نا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تاری ہم اس گردوں کے ٹوٹے وے تاری ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے تارا اور اسی کے بچوں نے اس صحابیہ کے پاک ڈال دیا دی ان کی حفاظت کی تڑپ ڈال دی تھی خب رسول صلی اللہ علیہ سلم ڈال دیا ان کی گھٹیاں ہی فرق تھی ان کی تربیت ہی فرق تھی ان کی سوچوں کا پیمانہ ہی فرق تھا یہ جو ماوز اور ماز دو چھوٹ چھوٹے بچے ان تین جنگی مارک کرنے والوں کے سامنے آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا جاؤ پلٹ جاؤ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تلواروں سے تمہارا کیمہ ہو ہمارے مقابلے میں ہماری شان کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے لشکر میں سے کوئی آئے چھوٹے چھوٹے سے ہم نہیں تمہارا کیمہ بنانا چاہتے پلٹ گئے تھے آپ نے واپس بلا لیا رسول اللہ نے ان کو واپس بلا یا آپ صلی اللہ علیہ نے تین صحابہ اکرام کا پھر نام لیا تھا حضرت علی حضرت حمزہ حضرت عبیدہ بن حارس یہ کہتے ہیں کہ میرے لشکر کے بڑے بہادر جانے چاہیے تو آپ نے بڑے بہادروں کا نام لیا کہ جو پھر ان کے مقابلے حضرت حمزہ نے ایک ضرب میں اپنے مقابل کو اپنے مدد مقابل کو زیر کیا حضرت علی نے بڑی بہادری سے اپنے مدد مقابل کو تہہ تیک کر اس کو حلاق کیا حضرت عبیدہ بن حارس نے راوی کہتے کہ اپنا گال رسول اللہ کے رخصار آپ کے پاؤں مبارک پر اپنا گال رکھ دیا اور ساتھی رونے لگے بہت زیادہ زخمی ہیں اور زخموں سے نڈھال اور چور ہیں اور آپ کی پکار پر لبیغ بھی کہا جہاد بھی کیا سب کچھ اور آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو ابو جو آپ نے آج سوال کیا اس کا جواب کے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ شہید بھی ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین بخشش کا پروانہ بھی عطاب فرمایا ابو جہل کا قتل کس نے کیا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا نا غزوہ بدر کا آپ نے ابو جہل کے لئے فرمایا تھا فرعون حاز ال امہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے فرعون حاز ال امہ کو قتل اور ٹھکانے کس نے لگایا ارے وہی دو جو پلٹ گئے تھے پلٹا دیے گئے تھے واپس پہ کل خیرات تین ایجرز میں نظر آتے آج نمازوں میں سستیاں وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ جہاد میں تیزیاں تھیں یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معوز اور حضرت معاز یہ بھائی ہیں بیٹے ہیں حضرت افرا کے آپس میں بھائی ہیں یہ میدان جنگ میں چکر لگا رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کس کو ڈھونڈ رہے ہیں نگاہ بلند نگاہ بلند ایمبیشنز ہائی تھے ٹارگٹس ہائی تھے ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں ماں نے کیا سکھایا ہے ماں نے گھٹی میں سکھائی آتا دکھایا تھا بتایا تھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل دی تھی ان کے دلوں میں ماں نے مانے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا شوق ڈالتی آتا فیرون کو ڈھونٹے پر رہے ہیں اور پھر نہیں مل رہا تو پھر اپنے چچہ سے حضرت عبد الرحمن بن آب سے پوچھا چچہ ابو جہل کہ آئے چچہ نے حیران ہو کہ تم کیا ایکس باکس کے لیے مچلتے ہیں آئی پیڈ کے لیے مچلتے ہیں ایلی ڈی بیڈروم میں لگا دی جی اس لیے مچلتے ہیں اچھا خیر آئی فون کے لیے مچلتے ہیں لیٹس موڈل کی چیز کے لیے مچلتے ہیں مچل رہے ہیں ابو جہل کا ہلکی ٹاغوں کے ساتھ لپڑ گیا اور اس کو کھینجنے لگے اور ایک نے کیا کیا ایک ٹاغوں کے ساتھ چھپڑ گیا ایک پاؤں کے ساتھ چھپڑ گیا اور دوسرے نے ٹاغ کے اوپر تلوار لگائی وہ زخمی ہو کے کھینج کے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گئے دونوں بھائی یہ یوتھ ہیں یہ ٹینیجرز ہیں کرنے کو کوئی بھی نکلتا ہے تو جب ارادہ کر لیتا ہے تو دھونڈنے والوں کو تو اللہ دنیا بھی نہیں دے دیا کرتا ہے کرنے والوں سے اللہ اتنے در بڑے کام کرا لیا کرتا ہے اور ہماری کلاس کے کچھ لوگ کہتے ہیں میں جب وہ گرا رہتے اور اس کو نیچے کھینچ اور کھسیٹ رہتے تو اب چھوڑیاں پہن کے تو مجھ شکی نے مکہ بھی نہیں بیٹھے اور ابو جہل بیٹا ہے وہ آیا اس نے بھی تلوار لگائی اور اس نے حضرت ماز کے بازو پر وار کیا اور وار کیا بڑی کاری ضرب لگائی پورے بازو جسم سے کٹ کے الگ ہو گیا صرف تھوڑی سی خال ساتھ لگی رہ گئی اور ایسے تھا کہ وہ بازو جو ہے وہ لٹک جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا اب وہ اتنا بڑا مارکہ ہے کہ ابو جہل تک پہنچ گئے اس کو کھینچ رہے اور ایک بازو جسم کے ساتھ لٹکا ہے اور ادھر ادھر ہل رہا ہے وہ رستے میں بھی آ رہا ہوگا رکاوٹ بھی بن رہا ہوگا ماں کی تربیت تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے آپ کی حفاظت تمام چیزوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ آئے تو اس کو اپنی رکاوٹ نہ بننے دی نا یہ تربیت یہ اصول سکھائے تھے ماں نے اب رکاوٹ کون سی چیز بن رہی ہے حضرت ماز کے اپنے جسم کا عزو اپنی بازو رکاوٹ بن رہی ہے حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت میں آپ کے دشمن کی ہلاکت میں رکاوٹ بن رہی ہے اپنے جسم کا بازو کبھی ادھر آ رہے کبھی ادھر آ رہے تلوائے زنی ہو نہیں رہی ٹھیک کیا کیا پاؤں کے نیچے ہاتھ کو بازو اور پھر ایک بھائی شہید اور ایک بھائی کا بازو کٹ گیا حضرت ماؤز شہید ہو گیا اور حضرت ماؤز ان کی بازو کٹ گئی اور اس کے بعد ابو جہل بسم الحالت زخمی حالت میں پورا قتل انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن اصل مارکہ تو یہ تھا کہ اس گھوڑے سے گرا کر زمین پہ بسم حالت میں زخمی حالت میں وہاں پہ پڑھ ہے اب قتل کرنے کیا معاملہ جب آیا تو حضرت عبداللہ بن مسود آئے ابو جہل کو جب مدانی جنگ زمین پر پڑھا دیکھا اور زخموں میں تڑپتا ہوا بسم تڑپتا ہوا دیکھا تو اپنی تلوار سنتی اور جب تلوار اٹھائی تھی عبداللہ بن مسود نے اس کو قتل کرنے کے لئے تو ابو جہل نے ایک جملہ کہا تھا عبداللہ بن مسود سے مخاطب ہو کہا تھا کہ دیکھ پہلے تو کہا اس نے کہا اللہ میرے لیے اتنی رسوائی کہ میں شرواہوں کے چھوٹے چھوٹے دو لڑکوں کے ہاتھوں مارا جاؤ یہ مطلب اگر مجھے مروانا ہی تھا تو کسی بڑے کے ہاتھ تو مروائی جاتا یہ میری ذلت ہوئی کہ دو چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھ میں مروائی گیا ہوں اور گرایا گیا ہوں ایک تو یہ میری ذلت تقبر ہے نا مرتا بھی تو دیکھے تو یہ کہیں سردار قریش کی گردن بہت لمبی تھی یہ وہ تقبر تھا جو مرتے وقت وہ کہتے ہیں کسی کسی شخص کی گردن میں بہت سریع یا سٹیف نیک اور سٹیف کالر کے وہ تقبر یہ مرتے دم تک کیا نہیں گیا تھا تقبر مرتے وقت بھی تھا کہ لوگ کہیں کہ سردار قریش کی گردن بہت لمبی تھی اور یاد رکھئے کہ یہ ابو جہل اس کو جاہلوں کا باپ کہا جاتا یہ انپڑ نہیں تھا یہ انپڑ نہیں تھا مکہ کے بڑے پڑے لکھے لوگوں کی فیرست میں اس کا نام آتا تھا جو مکہ کے پڑے لکھے سکولر آپ سمجھایا کہ ایمان سے پھر محروم کون رہت ہے ایمان سے محرومی کی وجہ اس کی تکبر تھی اس کا تکبر اس کی ایمان کی محرومی کا ذریعہ بن گیا میں آپ کو بہت تفہہ سمجھاتی انکار حق کی وجہ اور اس میں ایک بڑی وجہ شیطان نے بھی شیطان کی انکار حق کی یہ وہ تکبر ہی تھا اتنا علم education knowledge ہونے کے باوجود اور یہ ابو جہل آپ کو بتا ہے نا میں اس دن میں آپ بتایا تھا کہ آپ جب واپس آئے تھے شب محراج سے اور آپ باہر نکلیتے اپنے گھر سے اور امیحانی نے منع کیا کہ کسی کو نہ بتائیے سب سے پہلے شب محراج شب محراج کی جو حقیقت ہے وہ سب سے پہلے وہ سچائی کس تک پہنچی تھی ابو جہل تک وہ شخص جس نے آپ کا اتنا بڑا مشاہدہ سننے والا اول شخص تھا ایمان سے محروم رہا تھا کیوں تکپر بچہ تھی سمجھ میں آیا کیا سے ہر قسم کے تکبر اور خرچ کے نکال دیجئے پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر لاکر رسول اللہ کی خدمت میں بیش کیا تھا آپ کا طریقہ کیا ہے آجزی انکساری آپ نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کافروں کے لشکر کو اللہ نے تنہا شکست فاش دی یعنی تکبر نہیں کھومنٹ نہیں کیا اترایا نہیں دیکھا میرے میرے ساتھیوں نہیں اس کا یہ انجام کیا نہیں فخر غرور تکبر اترانہ نہیں اتراف نعمت اور شکر ویسے بھی پتا صبر کا اور استقامت اور توقل کا کہ اللہ کی مدد پہلے آئی تھی کیسے آپ نے دیکھا تھا بارش اور زمین معابن بنی تھی اس کے بعد لگتار اللہ کی طرف سے مدد آتی رہی آپ کو بھی قرآن میں ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحان تعالی نے نشان زدہ فرشتے بھیجے تھے ان کی مدد کے لیے اور صرف یہ نہیں اور بھی اللہ کی طرف سے مدد اور معاملت کا معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مسلمانوں کا لشکر جس سمت میں تھا سورج پیچھے سے چمک رہا تھا آپ کو بتائیں کہ سورج جب آگے سے چمک رہا ہو تو آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے تو نگاہ چندھی آ جاتی ہے نظر نہیں آتی جب سورج ہیڈ آن آگے سے چمک رہا سورج کی روشنی مشکر انہیں اندر پڑ رہی تھی بس اوقات بہت مقامات پر میدان جنگ میں چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن مسلمانوں کی پشت پہ تھا اور وہ پورے کا پورا میدان جو ہے ان کو بہت اچھی تر روشنی سے نظر آ رہا تھا سورج معاون بن گیا پھر رسول اللہ نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور آپ نے مٹھی پھینکی اور آپ نے کہا ان کے چیرے بگڑ جائیں دعا کی اور مٹھی پھینکی ہوا معاون بن گئی اور اس ہوا کی وجہ سے وہ ریت جو ہے وہ ایسے اڑی کہ مشکین مکہ کی آنکھوں میں وہ ریت جو ہے وہ پڑی اور وہ ریت جب آنکھوں میں پڑی تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے بہت سے مشکین اس وجہ سے بھی ہلاک ہوئے ستر مشکین ہلاک ہوئے تھے لہٰذا ہوا معاون بنی سورج معاون بنا زمین معاون بنی بارش معاون بنی فرشتے معاون بنے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اگرام کے اتنے زبردست بہادری اور شجاعت کے واقعات کے ساتھ ان کے اصلے اور ان کے ختیار بھی تاریخی اور یادگار بن گئے تھے حضرت زبیر بن عمام کا نیزہ حضرت زبیر بن عمام کے پاس ایک نیزہ تھا کوئی ڈھال نہیں تھی کوئی تلوار نہیں تھی بس ایک نیزہ تھا اور اس نیزے کے ساتھ زبیر بن عمام اتنی بہادری اور اتنی شجاعت کے ساتھ لڑے تھے اور اتنے کافروں کو ٹکانے پر پہنچ آیا اور ہلاک کیا تھا کہ اس کا جو آگے والا حصہ تھا وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا کسرت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا مہبو تھا کہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے یہ نیزہ لے لیا تھا اور آپ نے اس کا نام رکھا تھا انزہ انزہ اس نیزے کا نام تھا جو حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا آپ کی وفات کے بعد حضرت زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس لے لیا اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس تھا جب حجاج بن یوسف کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا اس وقت یہ نیزہ ان کے پاس تھا تو یہ ہسٹاریکل نیزہ بن گیا ان کے اصلے ان کے خطیار بھی تاریخی بن گئے کیوں اصل میں وہ اصلے نہیں تھے ان اصلوں کے پیچھے وہ زور بازو تھا وہ اس کے پیچھے وہ ایمان کی طاقت ایمان کی خرارت اور ان کے زور بازو تھا وہ اقبال کہتے ہیں نا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا یہ ان کی قوت بازو تھی اور اگر آپ کو شاید یاد ہوگا تو پاکستان نے جب اپنا نیوکلئر پروگرام لانچ اور اناؤنس پیچھے اسی طرح وہ ایک واقعہ حضرت اقاشا بن محسن حضرت اقاشا بن محسن جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک تلوار تھی اور بہت زنگ آلود اور پرانی سی تھی اور جب وہ جہاد کرتے کتال کرتے چلے جا رہے تھے تو زنگ آلود تلوار ان کی ٹوٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اقاشا بن محسن جو ہے وہ پہنچے اور انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ رسول اللہ میری تو تلوار بھی ٹوٹ گئی اب میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کی لڑی حضرت اقاشا بن محسن کو دی تھی تو پھر وہ غیب سے مدد کرتا اور ایک صحابی کی خجور کا فاقیہ بہت خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اقرام اس ایمان افروز طریقے سے جہاد کر رہے تھے اور دشمنوں کی سفوں کی سفیں کارتے چلے جا رہے تھے تو آپ نے خود بہرشاد اس جنت کی طرف دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو وہ جنت جو زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے اور اللہ نے اپنے متقیوں کی تیار کی ہے تو حضرت عمیر بن حمام عرض حمیر کی وسط اور جنت کی لمبائی اور چڑھائی کا تذکرہ دیکھ سن کر حضرت حمیر تم کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو تو حضرت عمیر نے کہا اس امید پر کہ شاید میں بھی اس جنت میں داخل ہو جاؤ تو آپ نے حضرت عمیر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ عمیر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتیوں میں سے ہو راوی اور ان کے ساتھی کہتے عمیر کہاں جا رہے ہو خجورے تو کھالو عمیر نے کہا اب خجورے جا کے میں جنتی میں کھاؤں گا تو یہ وہ وعدوں پر توقل تھا انہوں نے اللہ کے وعدہ فتح اور نصد تو توقل کیا اور پھر یہ صحابی نے کیا رسول اللہ کے وعدہ جنت پر توقل کیا اور یہاں کی مدد آئی تھی تو یہ صرف ان کی جرت نہیں تھی اور یہ صرف ان کی قربانی ان کا اخلاص اور عیسار نہیں تھا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی محبتوں کے پیمانے بھی ثابت کر دی تھے آج ہی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور وہی جو ایمان کا پیمانہ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو ان لوگ نے اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی اپنے محبت کے پیمانے سے دی تھی اور میں آپ کو بارہا یہ بات بتایا کرتی کہ غزوہ بدر میں صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب ہیں تم کہہ دو اگر تمہارے باپ بھائی بیٹے بیٹے بیویاں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سے زیادہ محبوب مکہ کا شہزادہ مال کی دیوی کو دھدکار نیوالا مال کی دیوی کو لات مار کے سب کچھ قربان کر کے دار ارکم کا فقیر بننے والا مال تن من دھن کپڑے لباس کشپو کھانا پینا جائداد گھر بار کھوٹھی چھوڑ کے دار ارکم بیٹھ گئے تھے اتنی محبت اتنی اطاعت اتنی قربانی اتنا اخلاص اتنا عزار قربانی قبول کی گئی کیا بنے مبلغ مدینہ بنے ہجرت بھی کر لی ہے تبلیغ بھی کر لی ہے قربانی بھی دے دی ہے سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے پھر پہلا غزوہ ہے جہاد میں بھی شامل ہونے کے لئے آگئے یہ ہے فستہ بکل خائرات سبکت لے جاؤ دوڑ لگاؤ الخائرات ایک شعبے کی نیکی نہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہیں ایک چیز کی طرف بر کا تصور تو وسی ہے وسی پہمانے پر نیکیاں کرتے ہیں حضرت مصب کو دیکھیں سب کچھ قربان کر دیا ہجرت کر لی تبلیغ کر رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے پہلے قرآن مدینہ میں سنا دیا پہلے جمعہ جمعہ کی نماز آپ سے پہلے مدینہ میں پڑوا دی کتنی فضیلت ہیں آپ کہتے کہ ٹھیک ہے میں بہت کچھ کر چکا ہوں میں نہیں جہاد پر جہاں 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 جیسی اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی ابو حزیز کو خلاق کیا تھا یہ وہ بھائی تھا جو مکہ کے بعد کتنے سالوں کے بعد ملا ہوگا بھائی تو بھائی ہوتا ہے بھائی تو بھائی ہوتا یا کچھ اور ہوتا ہے کتنے سالوں کے بعد یہ بھائی ملا اپنے ہاتھ سے وہ بھائی جو مشرقین مکہ کے ساتھ کافلے میں شامل ہے اس کو میں قتل کروں گا محبتوں کا پیمانہ فرق ابو عزیز اپنے بھائی کو مشرقین کے لشکر میں اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور دوسرا بھائی عبید عبید کو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے پکڑ کر قیدی بنایا تھا وہ اس کو باندھ رہا تھا حضر مصب بن عمیر وہاں سے گزرے تو مسلمان بھائی کو پکار کر کہا اپنے بھائی کے حوالے سے مسلمان بھائی کو کہا اس کو مضبوطی سے باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ تمہیں بہت سا مال دے گی محبتوں نے کہا آج تیرے مقابلے میں اس کا بھائی زیادہ ہوں دین محبتوں کا پیمانہ تھا محبت کا پیمانہ اور کسی نے بھی ثابت نہیں کیا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ امین ال امت ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ بہت بہات جری بہت طاقت بر میدان جنگ میں راویان کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جس رخ جس سمت جاتے تھے کافروں کے جسموں کے دھیروں کے دھیر لگاتے چلے جارہ بڑی جرت کے ساتھ قتل کرتے چلے جا رہے جس سمت جاتے تھے دھیروں کے دھیر کافروں کے جسموں کو حلاق کرتے جاتے تھے لیکن ایک طرف گئے آگے کوئی ایک شخص آگیا اس کو دیکھ کر اپنی سمت بدل لی رک گئے کھڑے ہو گئے رک گئے وہ آگے ہی کھڑا رہا سمت چینج کر کے دوسری طرف چل پڑے اس طرف چلے سفوں کو چیرتے گئے دشمنوں کو قتل کرتے گئے اس دیریکشن میں بھی گئے تو آگے وہ شخص پھر گھڑ سوار آگے آگے اس کو دیکھا کچھ دیر ٹھہرے کچھ انکار کچھ دیر توقف کیا وقفہ کیا سمت کو بدل کے تیسری سمت چلے گئے دوسری دفعہ رخ پھیڑ لیا تیسری دفعہ گئے مولتیں تین ہی ہوا کرتی ہیں تیسری دفعہ گئے اب اس دریکشن میں پھر وہی جنگ ہے وہی بہادری اور جرت ہے وہی کارنامے ہیں لیکن وہ شخص پھر سامنے تیسری دفعہ آگیا بار بار کتال میں رکاوٹ بنتا جا رہے مشرقین کے قتل میں رکاوٹ بنتا جا رہے یہ کون ہے شخص اب نہیں اس کو رکاوٹ بننے دوں گا تلوار اٹھاتے ہیں پورے زور سے اٹھاتے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ ایسے ضرب لگاتے ہیں کہ اس شخص کا ادھا دھڑ گھوڑے سے ادھر اور تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے اشتدار آج تو باپوں اور ماں بیٹیوں کی باتیں سننی دوپر ہیں انہوں نے محبتوں کے پیمانے ثابت کر دیئے تھے حضرت عمر حضرت ابو وکر حضرت ابو وکر اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کرتے ہیں حضرت عمر نے اپنے مامو کے اوپر تلوار اٹھائی تھی ایسے ہی نہیں ملی تھی فتح ایسے ہی نصر شامل حال نہیں ہوئی تیس ستر مشکین ہلاک ہوئے اور ستر قیدی بنے آپ نے جو سارے مشکین مکہ ہلاک ہوئے تھے ان میں ستر ان کے بڑے سرغنہ سردار تھے الگ الگ دفن تو کیا نہیں جا سکتا تھا لیکن انسانی جان کی حرمت ہے اور انسانی جان کی حرمت کو بامال ہونے سے بجانے کے لیے یہ نہیں کہ ان کو میدان جنگ میں چھوڑا جائے گا کہ چیلیں بھموڑیں گی اور خودتے اور جانور ان کی لاشوں کو بھموڑتے آپ اپنے گڑے والوں کو مخاطب کر پوچھا تھا آپ نے کہا میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا میرے رب نے اسے فتح کا وعدہ کیا تم بھی بتاؤ کیا تم نے بھی اپنے وعدے کو سچا پایا کے نہیں پایا اور پھر محمد نے گڑے والوں کو مخاطب ہو کہا آپ کی غصہ اور کیفیت ہے جس کو آپ شیئر کر کر وائس آؤٹ کر رہے ہیں اے گڑے والوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بترین رشتہ دار ثابت ہوئے تم نے مجھے جھٹ لیا جب دوسروں نے میری تستیق کی تم نے مجھے گھر سے نکال جب دوسروں نے مجھے اپنے گھر پناہ دی اور تم نے میرے ساتھ جنگ کی جب دوسرے میری مدد کو آئے ان کو اس گڑے میں دفن کر دیا گیا اور جو ستر لوگ ستر لوگ قیدی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ آئے تھے ان میں سے صرف دو کو پتل کیا گیا تھا پریزنرز آف وار ور نیو پوٹ سوٹ ماف کر دیے جاتے دین پیش کی جاتے اسلام قبول کر جائیں تو دینی بھائی بنتے تھے اور نہ قبول کریں تو فدیہ کی لین دین کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا انشاءاللہ فدیہ پر بات آگے بھی ہوگی صرف ان ستر میں سے دو کو تہے تیغ دو کی گردنیں اڑائی گئی تھی اقبہ بن ابی معید اقبہ بن ابی معید یہ وہ بدبخت جس نے رسول صلی اللہ علیہ سلم جب نماز کی حالت میں تھے تو ان کی پشت پر آپ کی پشت مبارک پر وہ اونٹنی کی گلازت سے بھری وی اوج جس نے رکھی تھی اقبہ بن معید اور دوسرا نظر بن حارس یہ کون تھا یہ جس نے کہا تھا یہ نہیں رکھیں گے تم سے دیر محمد کی پھیلتی روشنی تم سے نہیں رکھا گئے چھوڑ دو میں سٹل کرتا ہوں ناچ نے گانے والی لونڈیا مسلط کر دیتا تھا نو مسلموں پر اور راستے میں قصہ گوئی والے شخص شولہ بیان مقرر کر دیتا تھا مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے لحو الحدیث معاشرے میں لانچ کرنے والا مکہ کی بستی کے اندر لوگوں کو دین رسول صلی اللہ علیہ کی طرف جانے سے روکنے کے لحو الحدیث ناچ گانا قصہ گوئی کو لانچ کرنے والے نظر بن حارس وز پت سوڈ لحو الحدیث کی قراحت ناپسندیدگی اور اس کی حرمت کا جواز بڑے بڑوں کو چھوڑ دیا گیا تھا نظر بن حارس کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ اس کا عمل بڑا قبی تھا لحو الحدیث کی ناپسندیدگی اور قراحت کا حوالہ پتا چلتا بہرحال قیدیوں کو رکھا گیا قیدیوں کے ساتھ معاملہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی قیدیوں میں سے ایک قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے آخری پڑاؤ جب مشکی نے مکہ نے کیا تھا جب وزوہ بدر کیلئے وہ سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو آخری پڑاؤ جو کیا تھا بہرحال جو بھی پڑاؤ کی جگہ تھی وہ آخری پڑاؤ پر حضرت عباس نے دس اونٹ زبا کروا کے مشرقین مکہ کی دعوت کی تھی تو گویا اتنے ان کے ساتھ رلے ملے ہو کے ان کے ساتھ وہ قیام اور توام کی محفل برپا کر کے وہ ساتھ شامل تھے زخموں سے چور تھے نڈھال تھے خون جاری تھا زنجیروں میں جکڑے کہتے اور قرحنے کی آواز تھے باقی قیدیوں کے ساتھ دی معاملہ ایس صحیح تھا فتح نسط کے بعد رات کی قیفیت صحابہ اکرام رودات بتاتے کہ ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 تا وہ چچا جس نے خون کے پیاسوں ان ظالم بھیڑیوں کا ساتھ دے کہ مسلمانوں کے لشکر کے خلاف جنگ کرنے کے لئے برسرے پیکار ہوا تھا وہ چچا جو ان مشکین مکہ کو اپنے اونٹ زبا کر کر کے ان کی زیافتیں کرنے والا چچا وہ قیدی ہے اور وہ زخموں سے کر رہا ہے اتنی تشمنی اتنی عداوت اتنی مخالفت اتنی قدورت رکھنے والے چچا کا کرانہ بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خواب کرتا ہے آج ہم اپنے پیاروں اپنے عزیزوں اپنے رحم کے رشتوں کی کتنی کو خبرگیری کرتے ہیں آج ہم اپنے ددیال کے رشتوں کی کتنی کو قدر کرتے آج چچاؤں پھپیوں ان کے بچوں ان کے اس حوالے سے جو اپنے قزنز ہوتے ہیں ان کی کتنی کو خبرگیری ہے ان کی کتنی کو معاونت ہے ان کے دکھوں کا پتہ چل جائے تو ہماری نیتنے کتنی اڑتی ہیں اور ان کے ان کے زخموں پر مرحم رکھنے کی لئے ہم کتنی کوششیں اور سرکرمیاں کرتے اب باس کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی میرے اور آپ کے بہت بڑا آئی اوپنر صحابہ اکرام نے آپ کی آپ کا استراب اور پریشانی دیکھی خاموشی سے بغیر اجازت کیا کیا ہو گئی کیا کیا یہ ہے کانشس ہونا اپنے انوائرمنٹ اور اپنے محول کتنے ہم بے خبر رہتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے آپ نے پوچھا کیا بات ہے اب آواز نہیں آرہی نے کہا یا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کی آرام کا خیال رکھ رکھے ہم نے ان کی بیڑیاں کھول دیتے ہیں آپ نے کہا نا آج ہم رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایک کی طرف جھکتے ہیں تو پورا جھک کے باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اتدال نہیں رہا برابری نہیں رہی ایک عزیز پیارا ہے تو بس اس کی طرف جھک جاتے رائٹ رانگ سوارش رشوت سب کچھ اس کے لئے جائز ہو جاتا اور ایک کو چھوڑتے ہیں اس پہ ظلم بھی کرتے ہیں اس پہ زیادتی بھی کرتے ہیں آپ ادھر نا انصافی ہو رہی ہے آپ نے کہا یا تو سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھول دو یا عباس کو بیڑیاں واپس پہنا دو یہ تقوی زیادہ ان کے جسم پر زخم تھے آپ کا لباس اور آپ کا کرتا ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی کرتا نہیں تھا ظاہر زخموں کے خراب ہونے اور بگڑھنے کا امکان تھا اپنے کرتا مانگا بہت زیادہ اور بہت قداور تھے تو کسی کا کرتا بھی پورا نہیں آتا تھا پوری مدینہ کی بستی میں قداور تھا کون عبداللہ بن عبی منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی نے اپنا کرتا اتار کے آپ کے چچا کے کرتا دیا تھا کیا ہے رویہ رسول صلی اللہ علیہ نے اپنے چچا پر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دیا تھا ہم اپنے احسان کر دیا پھر کیا ہو اگر کر دیا اس کے کر نہیں تھا کیوں کر نہ تھا اگر کوئی احسان کرے تو اس کا احسان کا اطراف کرنا میرے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی سنت ہے اور پھر احسان کرنے والے کی احسان کا بدلہ دینا رہے صرف اپنے نہیں اپنے رحم کے رشتوں کے احسان کرنے والوں کا بدلہ دینا بھی رسول صلی اللہ کا باپ تھا نا خواہش تھی کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ علیہ کا کرتہ مل جائے تو شاید نجات ہوگی آپ نے اپنا کرتہ اتار کے دیا حضرت عمر رضی اللہ نے فوراً سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے منافق کو اپنا کرتہ دیں گے آپ نے کہا نہیں میں دوں گا کیوں دوں گا کیونکہ عبداللہ بن عبیعی نے میرے چچا پر اپنا کرتہ دے کر اس پر احسان کیا تھا اللہ ہمیں احسان کے طریقے بھی ذکا محسنوں کے احسان کو اطراف کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ محسنوں کے احسان کو پلٹانا ہم سب کے لئے احسان بنا لے تو لہذا جزی یہ حالات اور یہ روداد یہ ایونٹس اور یہ افٹر ایفیکٹ اور یہ ریزالٹس خلاصہ پیغام دیکھ لیجئے حصول بڑا واضح ہے جب مسلمانوں کا اور لوگوں کا نہیں اور اقوام کا نہیں امت رسول صلی اللہ علیہ 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 جب مسلمانوں کا کوئی گروہ جیسا بھی ہے چھوٹا ہے کمزور ہے کالی ہات ہے نخطہ ہے جیسا بھی ہے جب بھی ہے جہاں پہ بھی ہے قیامت تک اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے کیے وعدوں پر توقل کرتا ہے اور پورے سبر کے ساتھ ثابت قدمی سے جم جاتا ہے چار ہیں زورات اطاعت توقل سبر اور ثابت قدمی کوئی بھی جب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ اپنے کافروں کے مقابلے میں یہ چار روئی اپنائے گا تو پھر اللہ کی مدد اللہ کی فتح اللہ کی طرف سے نسرت اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور ایسے گروہ کو کوئی نہ مٹائے گا نہ کٹے گا نہ نسٹ نہ بود کرے گا ایسوں کا محافظ تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ہوا کرتے آج اس چھوٹی سی اسلامی ریاست میں ہم تھوڑے بھی ہیں ہم چھوٹے بھی ہیں ہم کمزور بھی ہیں ہم نخطے بھی ہیں قالی خاط بھی ہیں لیکن یاد رکھئے گا مدینہ کی ریاست سے ہماری ریاست بڑی بھی ہے مدینہ کی ریاست سے ہمارے پاس وسائل اور اسباب بہت زیادہ بھی ہیں مدینہ کی ریاست کے مقابلے میں ہماری فوج بہت بڑی فوج اور نفری اور دنیا کی بہترین فوجوں میں اس کا شمار بھی مدینہ کی ریاست کے مقابلے میں آج ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے نیوکلئر پاور بھی ہے آج کمی ہے تو ان چار زیورات کی کمی اطاعت توقل سبر اور ثابت قطمی آج اگر ان چار زیورات سے ہم اور ہماری قوم ان چار زیورات سے عراستہ ہو کہ اس قوم کے دشمن اور مسلمان اور امت محمد صلی اللہ علیہ سلم کے دشمنوں پر جم جائے گی تو مدد آئے گی اور جب مدد کرنے والا وہ ذات بن جاتی ہے جس کے قبضے میں خوائیں ہیں جس کی تخلیق اور جس کی مخلوق زمین ہے مٹی پانی ہے تو پھر ایسے لشکر کو چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو چاہے دشمن چاروں جوانوں اطراب سے نہ آتے ہوں ایسے کو کوئی مٹا نہیں سکتا ایسے غیر محفوظ ہوتے نہیں ایسے امن سے محروم ہوتے نہیں ایسے غیر مستحکم ہوتے نہیں اللہ یہ نسخہ سکھا دے سمجھا دے اور قوم کو یہ نسخہ سمجھانے اور پیغام پہنچانے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں کون کس سے سوال کر رہا ہے صحابہ اکرام مجاہدین ازوہ بدر سوال کر رہے ہیں قافظ برکار کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے کہ یہ میدان بدر کے مجاہد غازی اب آپ سے انفال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں انفال کا مطلب جیسے میں نے آپ کو ترجمہ کے دوران بھی بتایا انفال نفل کی جمع ہے نفل کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ جیسے نماز میں نفل رقتیں ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پہ انفال سے مراد مالِ غنیمت ہے اس کو انفال کیوں کہا جا رہا ہے اقبال مرہوم کا وہ شیر اگر دہرال نے تو آپ کو مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی کہاں شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی ایک مسلمان جب جہاد کے میدان میں جاتا ہے یا جہاد اور قتال کے لئے جاتا ہے تو اس کا مقصود اس کا اس کا ڈیزائر چیز یا شہادت ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے باب الجہاد میں سے جنت کے دروازے میں داخل ہونا اس کا غرض اور مقصد ہوتا ہے مال یا دنیا کی ناموری کے لئے وہ جہاد نہیں کرتا ہاں دیورنگ دا جہاد دیورنگ دا قتال جب اس سے فتح ہو اور اس کو کوئی دنیا کا مال مل جائے تو یہ کیا ہے یہ ایک بونس ہوتا ہے یہ ان ٹاپ آف ایٹ ہوتا ہے یہ ایکسٹرا ہوتا ہے یہ سپر فلوئس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے زائد مال انام ہوتا ہے لیکن اس کے پیشے نظر یہ مال نہیں ہوتا یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو اس کو بونس کے طور پر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے دے جی جاتی ہے تو انفال کا مطلب ہے ضرورت سے زائد اور اس سے بامہاورہ مطلب میں اس سے مراد مال اگنیمت تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ یوم البدر میں یوم الفرکان میں مسلمانوں کو زبدس فتح ہوئی تھی اور صرف یہ نہیں کہ ان کے لوگ ہلاک ہوئے تھے اور قتل ہوئے تھے مسلمانوں کو مال بھی بہت سا ملا تھا بہت مال اگنیمت ملا تھا اس یوم الفرکان میں مسلمانوں کو اب جب اتنی بوٹی اور مال اگنیمت ہیں this was the first time جب یہ مال اگنیمت ملا تھا اس سے پہلے نہ مال اگنیمت مسلمانوں کو ملا تھا اور نہیں اس کے کوئی اقامات تھے تو جب اتنا دھیر سارہ مال اگنیمت مدینہ کی وستی میں آیا دونوں نے سوال کیا کہ اب اس کا کیا بنے گا اس کا کیا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالی نے جب مال کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے right away تو پہلا جواب دے دیا قل الانفال اللہ ورسولہی یہ مال اگنیمت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک تو یہ کہ اس کا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑتا اس کے احکامات کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کریں گے اور تیساں مطلب یہ تم اس کی فکر اس کی قرید اس کی تو اس کی تجسس اور اس کی طلب اور ڈیزائر لگانے اور اس کی امید میں نہ بیٹھ جاؤ just forget about it you just mind your own business اس مال اگنیمت کے چکر میں نہ پڑ جاؤ ٹھیک ہے جی یہ جو مال اگنیمت ہے کیوں کیونکہ مال کیا ہے مال بہت بڑا فتنہ ہے نا پہلی دفعہ مدینہ کی بستی میں اتنا کھل مال آیا تھا اللہ نے کہا تھا اس مال کے چکر کو تو چھوڑو اس کے قصے کہانی کو تو اللہ کے حوالے کر دو اللہ خود ہی بتا دے گا کیا کرنا ہے you just mind your own business and what do you do فتق اللہ تم اللہ کا تقویٰ کرو وَأَصْلِحُ زَاتَ بَعِنَكُمْ اور یہ جو آپس کے تمہارے رشتہ وناتوں کے معاملات ہیں ان کی اصلاح کرو وَأَصْلِحُ اللَّهُ وَأَصْلِحُ رَسُولِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ گویا مال اور مال غنیمت کے سوال کا جواب دے کر اس کو سیٹل کرنے کی بجائے فوری طور پر تو مال کی محبت طلب طڑب شغف اور اس کے معاملے کے قرید کو سیٹل کیا گیا اس کو چھوڑ دو اس وقت اصل تمہارے کرنے کے یہ چار کام ہیں چھوٹی سے تم ریاست ہو غیر محفوظ تم ہو اتنے بڑے تمہارے دشمن ہیں یہ چار کام کرو اس مال میں نہ پڑھ جانا یہ تو اِنَّمَا مَا لُكُمْ وَأَلَا دُكُمْ فِتْنَا اس فِتْنے سے بچا کے کہا گیا کیا کرو ایک تو تقوی آگے سے بھی اللہ ہی کا کرنا دیکھو اتنے بڑے تمہارے دشمن آئے تھے ان سے اس طفح بھی نہیں نہ ڈرے اللہ سے ڈر کے تمہیں کام کیا اللہ نے تمہیں پتہ دی آئندہ بھی تقوی اللہ ہی کا کرنا قیامت تک اس لئے مدینہ والوں کو نہیں کہا جا رہا مجھے اور آپ کو بھی غزوہ بدر کا قصہ سنانے کے بعد قیامت تک مسلمان عمد کو سکھایا گیا ہے کہیں ایسے نا نا کیا نہیں لگنا کہ وہ وہ بوجیل تو بہت ہی چھوٹا تھا آج کا فیرون بہت بڑا ہے وہ تو میرے کا مائی باپ سوپر پاور ہے نہیں آگے سے بھی یاد رکھنا تقوی صرف میرا ہی کرنا اور آپس کے جو تمہارے معاملات ہیں اسلامی ریاست کے اندر جو تمہارے معاملات اور ڈیلنگز اور مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان تعلقات کو درست رکھو کیونکہ مال ایسا فتنا ہے جو باہمی تعلقات کو خراب کرتے تھے اور پھر اطاعت بھی کسی کسی غیر مسلم کی کسی بڑے سے بڑی سوپر پاور کی آئندہ ابھی نہیں نا کی تم نے آئندہ بھی نہ کرنا اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کرنا یہ چار کام بتا دیا گئے تھے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا دیکھو یہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر یہ چار کام تمہیں کرنے ضروری ہیں ہمیں بھی اسلامی ریاست اور مسلمان ہونے کے حوارے سے یہی چار کام کرنے ضروری ہیں انکنتم مومنین کا معاملہ کہنے کے بعد اگر تم ایمان لانے والے ہو پھر آگے اللہ نے ایمان لانے والوں کی کچھ صفات بتا دی یہ چار کام کرو اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اچھا ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں انم المومنون مومن صرف وہی ہوتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے تو مومنوں کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُن کے دل لرسنے لگتے ہیں ایمان کا ایمان کی پہلی صفت اور مومن کی پہلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب اس پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے اس کا دل لرسنے لگتا ہے ڈولنے لگتا ہے کانپنے لگتا ہے کیوں اللہ کی پہچان اللہ کی حیبت اس کی روب اس کی ذات کی طاقت اس کی اختیار اس کی قدرت اس کے کمالات کی پہچان ملتی ہے اس لیے لرستا ہے اپنی چھوٹائی اس اکبر رب کے سامنے محسوس ہوتی اس لیے لرستا ہے اپنی ڈیپنڈنس اس پر محسوس ہوتی ہے اس لیے لرستا ہے اس کے جہنم کے نظارے سن کر لرستا ہے اس کے حساب کتاب اور میزانِ عدل کے تذکرے سن کے لرستا ہے گناہ کی رودادیں سن سن کے اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے تو لرستا ہے یہ کیا بتا رہا ہے حرام یہ کیا بتا رہا ہے گناہ اپنے کرتود دیکھتے اپنے رویے دیکھتے اپنا محاسبہ کرتا ہے تو لرستا ہے ڈولتا ہے کامٹ اور پھر اس تغفار کرتے ہوئے پشمانی اور ندامت میں لرستے کامٹے ڈولتے ہوئے اللہ سے ندامت سے توبہ کرنے کے لیے لرستا ہے یہ ایمان کا پیمانہ ہے اچھا جب خوف زدہ ہو جاتا ہے تو کیا ناومید ہو جاتا ہے واہیزہ تو لیے تہلے ہمایاتو نا زادتو مئی مانا یہ ہے ایمان کی صفت قرآن کی آیات میں سزا جزا حساب کتاب سب چیزوں کے بارے میں سن کر ناومید نہیں ہو جاتا مایوس نہیں ہو جاتا ایمان گھٹ نہیں جاتا اس ناومیدی اور مایوسی میں قرآن کی آیات سننے کے بعد اس تغفار توبہ کے کھلے ہوئے دروازے دعاوں کی قبلیت کیلئے کھلے ہوئے دروازوں کا پتہ چلتا ہے اس کا ایمان زادہ ہو جاتا ہے اللہ کے رحمان اللہ کے رحیم ہونے کی صفت کا پتہ چلتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے یہ دو تاثرات جس پر ہے وہ ایمان کی علامت ہے قرآن کی آیات کو سن کر لرزنا خوف زدہ ہونا خشیت کا تاری ہونا لیکن اتنا خوف نہ ہونا کہ ناومیدی کے گڑے میں نہ گر جانا امید رکھتے ہوئے ایمان میں بڑھ جانا وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور ایسے امید اور ایمان کے ساتھ اُڑتا ہے کہ پھر اس کو اپنے رب پر توقل ہے اس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الزَّنُوبُ جَمِعَا اس نے کہہ دیا میں سارے گناہ بخش دوں گا اس کو توقل ہے کہ وہ بخش دے گا تو لہٰذا یہ صفت اور یہ قیفیت اور یہ حالت ہوتی ہے جب کسی شخص کی قرآن پڑھنے کے بعد کونسی قیفیت خوف خشیت اور تقوی ایمان کا اضافہ اور توقل کی قیفیت قرآن پڑھنے کے بعد یہ ایمان کی انامت ہے پتہ کسے چلتا ہے کس کے اوپر یہ تین قیفیت ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کی آیات احقامات اقیم السلات اقیم السلات کا حکم پڑھتے ہیں نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا نہیں پڑھو گے تو جہنم میں ہاں کے جاؤگے سب کچھ کرنے کے بعد ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ نمازیں قائم کرنے لگتے ہیں ان کا جنت پر ایمان بڑھتا ہے وہ جنت کی گنجیت اگیار کرنے کے لئے نمازیں قائم کرنے لگتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کو صدقات کا پتا چلتا ہے صدقات کی اہمیت کا پتا چلتا ہے بخشش کے وعدوں کا پتا چلتا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ پر توقل اللہ پر توقل کی کیفیت آتے ہیں یاد رکھئے کہ اللہ کی رامح خرش وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہے اللہ پر توقل کر کے ایمان میں اضافے کی بنیاد پر نماز پڑھتے ہیں اور توقل کی بنیاد پر پر اللہ کی رامح خرش کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے بہت بڑے درجات ہیں اور قصوروں سے درقزر ہے اور بہترین رزق ہے اس مالِ غانیمت کے معاملے میں وہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لائے اب یہاں کے بعد پوری روداد جو غزبہِ بدر کی روداد ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کا تذکرہ بھی کریں گے ہسٹری کے ایونٹس کو ریپیٹ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس پہ کمنٹ اور تفسرہ بھی کریں گے نکال لائے کہاں سے مدینہ سے جب مسلمان مشاورت کرنے کے بعد غزبہِ بدر میدانِ بدر کی طرف روانہ ہوئے گھر سے نکال لائے تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناغوار تھا کن لوگوں کو ناغوار تھا منافقین کو یہ چیز نہ پسند تھی اور اس حق کے معاملے میں وہ دوسرے جھگڑ رہتے درہا حالانکہ وہ صاف صاف نمائع ہو چکا تھا ان کا یہ حال تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آنکھ کے جا رہے تھے ظاہر ہے آنکھوں دیکھیں موتی نظر آ رہی تھی یہ تو سر بقف ہو کے نکلے تھے یہ تو سینوں اپنے سروں سے اپنے کفن باندھ کے نکلے تھے ارے تین سو تیرہ کی نفری ایک ہزار کے مقابلے میں کچھ ہے اور تین اونٹ سو تین سواریاں سو سواریوں کے مقابلے میں یا ساٹھ زیرا پوش چھ سو زیرا پوشوں کے مقابلے میں کچھ ہے یہ تو سر بقف ہو کے نکلے تھے آنکھوں دیکھی موت کی طرف آنکھ کے جا رہے تھے یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا دو گروہ کونسے تھے کوئی بات جب میں نے آپ کو شروع میں کی تھی جب ہم رودات پڑھ لیتے تو آیات سمجھ آتی ہیں دو گروہ کونسے تھے ایک ابو سفیان کا تجارتی کافلہ پچاس ہزار اشرفی تیس چالیس محافظ اور دوسرا کونسا ہے یہ تو لکمہ تر تھا نا اس پر حملہ کرتے تو مسلمان بڑے آسانی سے ان کو فتح ملتی اور مال بھی بہت دھیر سارا ملتی پچاس ہزار اشرفی لوٹنے میں کامیاب ہو جاتے اور دوسرا کونسا تھا ابو جہل کا ایک ہزار کی نفری لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا ان میں سے جس پر ہاتھ بڑھاؤ گے وہ دونوں تمہارے خوچائیں گے اللہ نے فتح کا وعدہ کر دیا تھا اس پر پڑھو گے تو بھی فتح ملے گی اس پر بڑھو گے تو بھی تمہیں فتح ملے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا تم چاہتے تھے کہ کمزور کرو ملے ظاہر ہے جو ایک کمزور ایمان والے تھے ان کا کیا دل تھا ان کا دل تھا کہ ابو سفیان کا جو تجارتی کافلہ ہے اس پر حملہ کیا جائے کیوں اس سے دورہ امکان تھا ایک تو ظاہر ہے مال بہت دھیر سا ملنا تھا اور دوسرا یار مطلب یہ کہ یہ مقابلہ بہت آسان تھا محافظ تیس چالیس محافظوں کے مقابلے میں جنگ گناہ بہت زیادہ آسان تھا یہ مارکہ بھی سہل اور آسان ہوتا اس میں جانی مالی نقصان کا امکان بھی نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ مال ملنے کا امکان تھا اور وہ دوسرا مارکہ جو ہے وہ بہت مشکل بھی تھا جانی مالی نقصان ملنے کا بھی امکان تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تم تو چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے مگر اللہ کا احرادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھائیں اور کافروں کی جڑکات تھے تھا کہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے حالات وسائل اسباب ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے ایسے ہی ہوتا نا اور اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب بنا دیتا ہے اور اللہ نے کیا وسائل اسباب بنائے تھے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آفرز دونوں آپشنز فتح کا وعدہ دیکھ کر آپشنز دی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ اکرام کے دل عطاق کی طرف پھیر دیئے تھے اور اندی عطاق ہوئی تھی اور مسلمان ابو جہل کے لشکر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے حالانکہ ڈیفکل سیچویشن کی تھی مشکل تھی اللہ کہہ رہے کہ میں نے تمہارا دل اس طرف اس لیے پھینکا تھا اور اس طرف بدلہ تھا کہ میں حق کو واضح کرنا چاہتا تھا یوم البدر یا غزوہِ بدر یوم الفرکان تھا اللہ اس دور میں بھی اور قیامت تک کے لیے اور پورے جزیرہ تل عرب ہی نہیں دور دور تک روم و ایران تک مسلمانوں کے اس جتے کی دھاک اور اسلام کے حقانیت کا روب جمانا چاہتا تھا اللہ وانس فور آن لوگوں کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ باطل پرست اور حق سے پھرے ہوئے مشرقین مکہ ہیں اور حق پر جمع ہوا اور باطل سے نفرت کرنے والا اور باطل کے خلاف اٹھنے والا لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا یوم الفرکان جس میں اللہ نے حق اور باطل کے گروہوں کو نکھار کر واضح کر دیا تو یہ کب ہونا تھا اگر تجارتی کافلے پر حملہ ہوتا تو یہ واضح ہونا تھا نہیں ہونا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ساتھ لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبھیڑ کرا کے آمنہ سامنا کروا کے ہر ریاست کو ہر خطے کو یہ ثابت کر دیا تھا کہ حق پرست طولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسی حق پرست طولے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد معاونت اسی گروہ کو جو ہے وہ حاصل ہے وہ موقع چپکے تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کون ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا صحابہ اکرام رکو میں قیام میں سجود میں لہنے دعودی کی تلاوت میں وہ کر رہے تھے اور عریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غرور اور تکبر میں آئے ہیں تھا کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں الہی اپنا مقرر کیا وعدہ پورا کر دے الہی اگر یہ مٹھی برجماعت حلاق ہو گئی تو اس روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا الہی کل ان لوگوں کا کام تمام کر دیں یہی وہ دعائیں ہیں وہ جبکہ تم اپنے رب سے فریادے کر رہے تھے اور جواب میں اس نے فرمایا تھا میں تمہاری مدد کے لیے کیا تھا ابو بکر ابو بکر دعائیں مستجاب ہوئیں وعدہ ربانی پورا ہوا جبریل امین آئے کھڑے ہیں فرشتے صف بستا ہیں یہ خیبو تمہاری مدد کے لیے میں پیدر پیک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی تھی کہ تم خوش خبری تمہیں پالو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے ظاہر ہے مسلمانوں کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر تھا مسلمانے کے دلوں کے اتمنان اور سکینہ دینے کے لیے اللہ نے رات کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اتنا ایک ہزار فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کرے گا ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دہنہ ہے اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل دور کر دے کیسے کیسے پانی بارش کے پانی نے جسمانی غلازت بھی دور کی تھی شیطان نے جو وسوسہ دلوں میں ڈال رکھا تھا کہ فتح نہیں اللہ کی رحمت ملنی ہے فتح نصد ملنی ہے وہ گندہ جذبہ بھی باران رحمت سے دور ہوا ذکر بھی کیا نمازیں بھی پڑی فریش بھی ہوئے پاک صاحب ہو کے سو بھی گئے پانی کو زخیرہ بھی کر لیا اور زمین بھی اس بارش کی وجہ سے جم گئی اور تمہاری ہمت بندھا دے اور اسی کے ذریعے تمہارے قدم جمائے قدم کیسے کیسے اس بارش نے قدم کیسے جمائے تھے ایک تو دل کو شیطان کی گندے وسوسوں سے پاک کر کے ذکرِ الٰہی سے سکینہ اور اتمنان دے کے اور پھر اس ریرتیلی زمین کو مضبوط کر کے مزید قدم جو وہ جمائے دیئے تھے اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب اپنے فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہلِ ایمان کو ثابت قدم رکھو یعنی ان کے دلوں پر تم سکینہ اور ڈھارستاری کرو دیکھیں اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو کیسے کیسے مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ تم ذرا مسلمانوں کی طرف جاؤ نا ان کے دلوں پر سکینہ ڈالو تاکہ یہ ثابت قدم ہو جائیں کرتا ہوں اچھا تم کیا کرو فرشتوں تم ان کے گردنوں پر ضرب لگاؤ ان کے جوڑوں پر ضرب لگاؤ یہ کیوں لگاؤ کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کے لئے نہائی سختگیر ہے یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزا چکھو اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ حق کا انکار کرنے والوں کرو غزوہِ بدر پر اودات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے سے بتا رہے کہ دیکھو تم کتنے چھوٹے تھے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے وعدوں پر توقل کیا صبر سے تم ثابت قدمی سے جم گئے تو کیا تم نہ مراد ہوئے تھے نہ کام اور برباد ہوئے تھے نہیں ہوئے نہ تو آئندہ بھی اگر بڑے سے بڑے لشکر سے تمہاری مڈبھیڑ ہو جائے جنگ کے میدان میں آمنہ سامنا ہو جائے تو پیٹھ نہ پھیر نہ حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موبکات واؤ با قوف وابا کا کہتے ہیں ہلاقت کو موبکات کا مطلب ہے ہلاک ہونے والے ہلاک ہلاقت کا ذریعہ بننے والے ساتھ بڑے بڑے گناہ موبکات سے بچو اس میں جادو بھی ہے اس میں شرح ہے اس میں پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام اور تومت لگانا بھی ہے لیکن انسانت میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیث میں موبکات اور کبیرہ گناہ اور قرآن کا ڈونٹ ہے کہ کبھی بھی تمہارا آمنہ سامنا میدان جنگ میں مشرقین اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تو پیٹھ نہیں پھیر ہوگے اگر چلے ہی گئے ہو تو واپس نہیں پلٹو گے لیکن ہاں دین بہت حکمت کا دین ہے کچھ سیچویشنز میں اجازت دے دی گئی مقابلے میں پیٹھ نہ پھیر ہو جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری ہاں اللہ یہ کہ جنگی جال کے طور پر ایسا کیا یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے اللہ نے ایک تو فرما دیا کہ دیکھو تمہارا آمنہ سامنا تو پیٹھ نہ پھیر نہ پیٹھ پھیر ہوگے تو آگے اس کا انجام بتایا گیا کہ اللہ کے غزب میں گھر جاؤ گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا بڑی بری بازگشت ہے لیکن بتایا گیا کہ پیٹھ پھیرنے کی اجازت صرف دو کنڈیشنز ہیں ایک تو یہ متحرفاں یعنی پیچھے ہٹنے والا کوئی جنگی چال کے طور پر کوئی ملٹری ٹاکٹکس کے طور پر اگر کوئی لشکر کوئی گروہ پیچھے ہٹتا ہے مثلا بساقات ہوتا ہے کہ مڈویڈ اور آمنا سامنا اور بہت گھمسان کی جنگ ہے اور ایک سپاہ سالار جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم ذرا پیچھے ہو کے تو سائٹ سے حملہ کریں گے یہ کیا ہے یہ پیچھے ہونا پلٹنا نہیں ہے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے لیکن ملٹری ٹاکٹکس یعنی جنگی کارمل کے اوپر ہلکا سا پیچھے ہٹ کر ایک جنگی ٹاکٹکس کے حوالے سے اگر پیچھے ہٹا جائے گا تو ایسا پیچھا ہٹنا منہ نہیں ہے یہ بسوقات بہت زیادہ بھاری جنگ ہے اور اس لشکر کو جانی مالی نقصان ہو رہے اور پیچھے سے یہ خبر مل گئی ہے یہاں اطلاع یا وعدہ مل گیا ہے کہ پیچھے سے کمک آ رہی ہے کمک کا مطلب کہ کوئی اور ایک دوسرا لشکر جو ہے وہ ہیلپ اور سپورٹ کے لیے آ رہے تو ایسی حالت میں اس کمک کے انتظار کمک کے انتظار کے پیریڈ میں اگر وہ لشکر کچھ دیر کے لیے اپنا جانی مالی نقصان کم کرنے اور گھٹانے کے لیے کچھ دیر ریٹریٹ کر جائے اور پیچھے سے کمک آئے اور پھر دونوں لشکر مل کر یکبارگی حملہ کریں تو ایسی جنگی طریقہ ایکار اور ایسے ملٹری ٹیکٹکس کے لیے اگر کوئی لشکر پیچھے ہوتا ہے تو صرف ایسے ملٹری ٹیکٹکس میں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے ورنہ پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگ جانے کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے کیونکہ بسلمان دیکھیں کہ اگر میدان جنگ میں ٹکا رہتا ہے کیا ہوگا یا تو مارا جائے گا ناقام ہوگا ہار جائے گا اور مارا جائے گا تو کیا ہوگا شہید بنے گا اللہ کی رحمت اور بخشت شاملے خال ہوگی اور اگر جمع رہے گا اور فتح اور نصد اس کے شاملے خال ہوگی تو غازی بنے گا اور پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت اس کے شاملے خال ہوگی تو مسلمانوں کے لیے تو ٹکے رہنے کے بعد دونوں سیچویشنز میں اللہ کی رحمت اور بخشت شے بخشت دونوں حالتوں میں رحمت ہے تو لہذا کہا جا رہے ہیں کہ انڈر نو سیچویشنز تم اگر دشمنوں کے سامنے جم گئے ہو تو ریٹریٹ کرنے کا امکان نہیں ہے ہم بھی ایک طرح کا جہاد کر رہے ہیں ہماری لئے بھی اب پلٹنے کے دروازے موجود نہیں ہیں ہاں پلٹ کر ہم علمی جہاد کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں ہم دعوت سے جہاد کرتے ہیں ظالم حکمرانوں کے خلاف ایک کلمہ حق پکار کر جہاد کرتے ہیں ریٹریٹ کا امکان نہیں ہے اب اس میدان جنگ میں کود گئے یہ کودنے سے پہلے سوچنا تھا اب واپس جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے اب تو اس میں برسر پیکار رہنا اور کب ٹھٹک رہے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا اور ہمیں انہوں نے یہاں پہ کودوا بھی لیا اب کیا بنے گا موبکات ہیں اگر پلٹ گئے تو پلٹنے کا امکان نہیں ہے مسلمان جب میدان جنگ میں آتا ہے تو اپنی کشتیاں جلا کے تاریخ بن زیاد اور وہ جبرالٹر کے قصے رنما کرتا ہے کشتیاں جلا کے اس میدان جنگ میں آ جائیے دین کی دعوت میں آنا ہے تو اپنے بیک ڈورز بند کر لیجئے میرے اور آپ کے لئے بھی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے ریٹریٹ کرنا ہے بس اوقات دعوت میں کریں گے حملے ہوں گے ہم پر لوگ یلغار کریں گے اترازات کریں گے ہاں اس وقت کیلئے ریٹریٹ کریں گے تاکہ پیچھے سے کچھ علمی خزانہ لاکر پھر اسے حملہ کر سکیں یا بس اوقات ریٹریٹ کریں گے کہ اپنے سے کوئی بڑا استاد لاکر پھر اسے حملہ کر سکیں لیکن معاشرے میں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا جہاد میں میں اور آپ بھی ریٹریٹ نہیں کر سکتے پیٹ پھیرنا مسلمان کا طریقہ نہیں اللہ ثابت قدمی عطا فرما اور زندگی کے آخری سانسوں تک اس جہاد پہ ہمیں اپنا حصہ اپنے کردار ڈالنے کی توفیق عطا فرما بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اور جو مومنوں کے ہاتھ اس کام میں استعمال ہوئے وہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے وہ سننے اور جاننے والے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا اصل میں آپ کو پتا ہے کہ مشکین مکہ کے ستر جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے ستر جو ہیں وہ قیدی ہوئے تھے بڑا بھاری جانی مالی نقصان دیا تو کس چیز کا امکان تھا کہ کہیں مسلمانوں کا یہ لشکر زور بازو پر اعتماد نہ کرنے لگے دیکھا ہم ایسے لڑے ہم ایسے بہادر ہم ایسے جری ہم ایسے طاقتور ہم نے ان کے لاشوں کے پرے کے پرے لگا دیئے نا نا تکبر تو اللہ کو پسند دی نہیں اللہ تو عاجزی کو پسند کرتا ہے انکساری کو پسند کرتا ہے اور اللہ زور بازو پر طاقت پر انحسار کی بجائے توقل اللہ کو پسند کرتا ہے تو تکبر کی نفی کے لیے توقل اللہ کو بڑھانے کے لیے اللہ نے کہا یہ تم نے تو قتل کیے ہی نہیں یہ تم نے نہیں قتل کیے یہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی اور اللہ نے تمہیں طاقت صلاحیت علم حکمت سب کچھ سکھایا تھا یہ تمہارے زور سے نہیں اللہ کی مدد سے ہوا تھا تاکہ تکبر نہ آئے آجی رہے اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی طرف پلٹنے کا طریقہ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تم نے نہیں پھینکا یہ اللہ نے پھینکا یہ کیا پھینکا اور کس نے پھینکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ریت کی مٹھی اٹھا کر پھینکی تھی مشرقین مکہ کی طرف اور کہا تاکہ اللہ ان کے چیرے بگڑ جائیں اور ہوا موافق ہو گئی تھی اور پھر وہ ریت واقعی طرح ان کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی تو اللہ نے اس حوالے سے کہا کہ یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زور میں نہیں تھا یعنی کوئی نیکوکار سے نیکوکار شخص کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا بھی اپنے اذن سے فتح اور نصرت کا اختیار اور پروانہ نہیں پاسکتے اللہ بھی اذن اللہ آپ کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ مٹھی جو آپ نے پھینکی تھی آپ کی مٹھی کی وجہ سے اثرات نہیں یہ تو اللہ کی ہوا معاون بنی تھی فتح اور نصرت کامیابی جو ہے وسب اللہ کے اذن میں یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کعپروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے ان کعپروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ تو تمہارے پاس آ گیا اب باز آ جو تمہارے لئے بہتر ہے اصل میں یہ بھی آیت اور اس کے بعد ایک اور آیت میں بھی آئے گا کہ جب غزوہ بدر کے لئے ابو جہل کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا تھا تو ابو جہل نے اور کچھ اور سرداران مکہ نے حرم کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ کو بکارا تھا حرم کے پردے پکڑ پکڑ گئے کیونکہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کو کیا کہتے تھے رب اکبر کہتے تھے رب قابہ کہتے تھے تو انہوں نے اللہ کو بکارا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ دیکھ اصل میں بات یہ تھی اس کو یوں سمجھئے اور شیطان کا یہ طریقہ ہے شیطان اکثر پیچھے سے حملہ کرتے ہیں اس نے کہا تھا کہ آگے اور پیچھے سے حملہ کروں گا تو شیطان اکثر گروہوں سے جب کوئی غلط کام گناہ ظلم زیادتی بھی کرتا ہے تو وہ ملمہ سازی اور شگر کوٹڈ طریقے سے بھی کرتا ہے یہ مشرقین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اور آپ کی اپوزیشن اور جنگوں پر اتنے پیش پیش تھے یہ اس کو ایک نیکی سمجھ کے کر رہے تھے اس کو ایک نیکی سمجھ کے کر رہے تھے اس کو این فریضہ دین سمجھ کے کر رہے تھے اور معاملہ کیا تھا یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں ہمارا دین تو دین ابراہیمی ہے ہم تو نبیوں کے پیروکار ہیں اور یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا کر لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں یہ ہمارے آبائی دین میں ٹیڑ ہے الہاد ہے اور دین ابراہیمی کو بدلنے کا طریقہ ہے تو گویا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے تو یہ تو ایک این دین کا فریضہ سمجھ کے ایک نیک کام کر رہے تھے یہ تو اپنے دین کے اپوننٹس کو قتل کر کے ایک این منصب دینی جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے اور ان کو سب کوئی شیطان نے گڑمڈ کر دیا تھا حق اور باطل ان کے لئے شیطان کے وسوسوں اور شیطان کا جو لکمہ تر بن جاتا ہے پھر وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف نے کہا تو اندھیروں میں یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہیں ہم حق پر ہیں تو انہوں نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ پکڑ کے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی مدد کر اور ہمیں حق دکھا دے اور حق والے کی مدد کر کے حق کی معاونت کر کے اس کی سربلندی کر دے تو گویا ان کی ان دعاوں کا جواب دیا گیا کہ اللہ فرما رہے تم فیستہ چاہتے تھے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر اس کون ہے تم فیستہ چاہتے تھے تو لو فیستہ تمہارے پرس آ گیا ہے اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے ایسا جیسے مخالفین اور مشکین مکہ کو مخادر اب باز آ جاؤ حق اور باطل تو پتا چل گیا یوم الفرقال میں تمہیں پتا چل گیا کہ حق کا ٹولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم لوگ باطل پرستو تو اپنی اس حق کی مخالفت سے باز آ جاؤ باطل پرستی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے ونہ اگر پلٹ کر تم اسی ہماکت کا آدھا کرو گے یعنی اپنی باطل پرستی پر جمع رہو گے حق کی اناد اور مخالفت پر جمع رہو گے تو بس ہم بھی اپنی سزا کا آدھا کر دیں گے کہ اللہ کے حق کی خلاف اگر تم چلو گے اللہ نے آج تمہیں سزا دی اللہ پھر تمہیں سزا دے دے گا اور تمہاری جمعیت مجھگیر مجھگا کو اپنی طاقت اور اپنی نفری پر ہی گھر رہا تھا تو اللہ نے کہا تمہاری جمعیت خواب وہ تمہاری کتنی زیادہ ہے وہ تمہارے کام نہیں آسکے گی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اللہ نے مومنوں کو بھی ان کا حق دکھا دیا اللہ نے کافروں کو ان کا باطل دکھا دیا اور اللہ نے ساری دنیا کو اور قیامت تک اللہ نے حق و باطل کے مرقرے جو مرحلے ہیں ان کی کشم کش کی حقیقت کو کھول کر سامنے آیا کر دیا اللہ ہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہ ہمارنالباطل باطلا ورزقنا اشتنابا ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوخام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین